موسیقی اسلام علیکم سلام پاکستان میں خوش آمدین نازیہ ملک آپ کے ساتھ اور آج ایک اور ایسا سبجیکٹ اگین جو ہر گھر میں موجود ہے اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے لیے مجھے سپیشلی لوگوں نے خود کہا کہ پلیز اس پر بات کریں کسی نے کوئی بات بتائی کسی نے کوئی بات بتائی چلیں میں سسپنس ختم کرتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم جہیز پر آج کر رہے ہیں اور جیسی ہم نے کچھ رشتوں پر بات کی اس کے بعد پھر ہم نے جب شادی شدہ زندگی پر بات کی تو لوگوں نے کہا کہ یہ جہیز پر ضرور بات کریں کیونکہ جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں پر سب سے پہلے اس کا جہیز اکھٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں والدائیں یہ ہمارے ملک کا ایک بہت ہی خوفناک علمیہ ہے کہ جہاں پر بیٹی ہوتی ہے وہاں پر اسی لیے لوگ بیٹیوں سے جو پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے گھر پر بیٹی پیدا ہوگے یہ سب سے بڑی بات یہ ہی آتی ہے کہ جو جہیز کی بات آتی ہے جہیز ایسے بھی ہمارے ویسے کمیونٹیز ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ ساری کمیونٹیز ایک جیسی ہیں ایسے بھی کمیونٹیز ہیں جہاں پر ایک پیسہ نہیں لیا جاتا اور ان کمیونٹیز کو ضرور بات ہم سلام کرتے ہیں کہ وہ بیٹیوں کو عزت سے اپنے گھر پر لے کر آتے ہیں ان کو اپنے گھر کا سمجھتی ہیں کیونکہ جو لوگ جہیز لیتی ہیں یا جو لوگ بیٹیوں کے گھروں سے چیزیں لیتے ہیں جہیز کے طور پر جو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں فرنیچر آ جاتا ہے فریج آ جاتا ہے یہ سب بیٹیوں کے کام نہیں ہوتے لینے کے تو لڑکے کے کام ہے اور نہیں ہے تو نہ دیں گھر کو اپنے سادہ رکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑکی سے لیں یہ تو ایک وہ کہانی ہوگی نا جو جہیز کی جو آپ کو بتا رہی ہوں کہ جہاں پر فرنیچر وائرہ دیا جاتا ہے گھر کی اشیاء دی جاتی ہیں ایک جگہ پر یہ بات بہت زیادہ ہے کہ یہ تو آپ نے ایک ایک ایسی کمیونٹی کی بات کر لی جو بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے جو بس نارمل افورڈ کر سکتے ہیں یہاں پر تو یہ حال ہے کہ کچھ کمیونٹیز ایسی بھی ہیں جہاں پر اپنے بیٹوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اگر اس پہ پچاس لاکھ خرچ ہوئے تو آپ کو پتہ جہیز پہ کتنا مانگا جاتا ہے تین کڑوڑ یہاں پر کڑوڑوں کی بات آ جاتی ہے کڑوڑوں کے گھر دیے جاتے ہیں اب بیٹی جہاں پر ہے وہاں پر کڑوڑوں کے گھر دیے جارے ہیں اور مانگا جاتا ہے کئی ایسی تلاکیں بہئی ہوئی ہیں جو میرے سامنے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی ہوں جن لوگوں نے مجھے سپیشلی کہا کہ آپ اس سبجیکٹ پر ضرور بات کریں یہ وہ کمیونٹیز ہیں جہاں پر یہ حالات ہو چکے ہیں وہ تو یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی لف میریج ہو جائے لٹریلی وہ لوگ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہتے ہیں کڑوڑوں کے سلسلے کب تک چلتے رہیں گے آخر اور یہاں پر بیٹوں کو باہر پڑھنے کے لئے بھیجتے ہیں اور ان کی قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں اب یہ کیا کاروبار چل رہا ہے یہ کمیونٹیز کو دیکھ دیکھ کر انہی کمیونٹیز کو دیکھ دیکھ کر جو دوسری کمیونٹیز ہیں وہ بھی فالو کرنے لگ جاتے ہیں بے شک وہ بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا کام دیتے ہیں اور یہاں پر تو یہ حال ہو چکا ہے اب کہ تقریبا تقریبا اب فرنیچر اور فریج کی بجائے کیش مانگا جاتا ہے کیش نہیں تو جی اپارٹمنٹ دے دیں اپارٹمنٹ اتنی اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہیں اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھتے ہیں یہاں تک ہوتا ہے کہ باہر صرف جاتے ہیں گھومنے پر نکلے سال بھر کے لئے کوئی ڈگری ہاتھ میں نہیں ہوتی واپس آ جاتے ہیں اور لڑکی کے گھر والے ڈگری دیکھتے تک نہیں ہیں اور شادیاں کر دیتے ہیں کہ بیٹا باہر سے پڑھ کر آیا ہے اور جی یہ تو باہر سے پڑھ کر آیا ہے تو اس کے لئے اس کے لئے اتنی ڈیمانڈ ہے جو یہاں پر رہتا ہے جس کا کاروبار اتن ہے تو اس کے لئے اتنی ڈیمانڈ ہے اور یہ بات ہوتی ہوتی لٹرلی آپس میں فیملیز اس بات پر بات کرتی ہیں اس پر لڑکی والوں کا قصور تھوڑا سا کم ہے یا زیادہ ہے ان سب چیزوں پر بات کریں گے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جہیز کس طرح سے ختم کیا جائے اور یہ کمیونٹیز کس طرح ختم کر سکتی ہیں کس طرح سے سٹین لے سکتے ہیں کیونکہ صرف اور صرف پرابلم ہوتی ہے لڑکی کو جہاں پر ایک بیٹا اور ایک بیٹی آگے تو اگر بیٹی سے جہیز دیں گے تو جائیز بات ہے بیٹے سے جہیز لیں گے بھی اور یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو جہیز کو چھوڑ دے ایسا کوئی بھی نہیں ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو واقعی اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں جن لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے شو میں اس کے لیے بات کریں اور کس طرح سے ختم کیا جائے اور یہ سائیکلوجیکلی کس طرح سے افیک کر رہے ہیں لوگوں پر کس طرح سے اس میں پرابلمز آ رہی ہیں سپیشلی لڑکیوں کی شادیوں میں اور جو ایسی فیملیز ہیں جو واقعی کرنوں میں بات کر رہی ہیں ان کی وجہ سے کیا پرابلمز آ رہی ہیں میڈیوکر فیملیز میں اور وہاں پر کس طرح سے جہیز کو لیا جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ پرابلمز آ رہے ہیں سارے جو ہمارے دین میں ہرگز علاونی ہیں ان سب چیزوں پر بات کریں گے ملیں گے چھوٹا زبریک اور بریک پا پھر ملیں گے کہیں نہ جائیں سلام پاکستان خوش آمدی سلام پاکستان میں آج جو سبجیکٹ ہے اگین وہی ہم بات کریں گے کہ ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ بہت لوگ بات کرنا چاہیں گے بہت لوگ سوال اٹھائیں گے اور آپ کا ہمارے ساتھ شامل ہونا بہت ضرور ہے کیونکہ آپ کے سوالات کے وجہ سے سبجیکٹ ہمارا اور آگے بڑھتا ہے ہم جہیز پر بات کریں کہ جہیز ایک لانت ہے ہم بھی جانتے آپ بھی جانتے پھر بھی لین اور دین اس کا ہو رہا ہے اب اسی سبجیکٹ پر بات کریں گے اس پہ سائیکلوجیکل افیکٹ کیا آتے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا یہ کیوں دیا جا رہا ہے آخر اور یہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس کا لین دین کر رہے ہیں تو اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہے سب سے پہلے میں اپنے رائٹ سے سٹارٹ کروں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت ہی اچھی اور اہم گیسٹ ہیں ساجتا جی جو آل پاکستان اپا کی وائس پریزنٹ ہے پچھلے چالیس سال سے اپا میں کام کریں اسلام علیکم کیسے آپ ٹک ٹا کے خیریت سے ہیں ٹک ٹا اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سوبیاں ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں پہلے میں ہمارے ساتھ موجود تھی سائکائٹرسٹ ہیں بہت ہی اچھے دریقے سے آپ کو سائکلوجیکلی یہ بہت ساری چیزیں بتائیں گی اسلام علیکم کیسے آپ ٹک ٹا کے خیریت سے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران ہے مائنڈ سائنسی سپیشلسٹ اور یہ ایسی بات کریں گے آپ سے کہ آپ واقعی ڈنگ رہ جائیں گے اسلام علیکم کیا حالہ کی کھا کے یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کی بات کرنے کے بعد پھر لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں اوہ ہاں یہ بات واقعی میں نے کیوں نہیں سوچی پہلے اور لٹرلی کہیں پر میں بیٹھتی ہوں میں آپ کی باتوں کو دہراری ہوتی ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں بڑی اکل مند ان کو یہ نہیں پتا یہاں سے ساری اکل ادھر آ رہی ہے اور اکل آنی بھی اس طرح چاہیے جس طرح آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں یہ بن جاؤں میں وہ بن جاؤں میں اس طرح کی ہوش بن جاؤں میں میرے پاس ایسی اکل کیوں نہیں تو آپ لوگ ہمارے شوز دیکھا کریں ایسی اکل آئی سے آنا شروع ہو جائے گی تو سب سے پہلے جو ہم جہیز پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہیز کی شروعات آخر ہوئی کہاں سے یہ بیماری آئی کہاں سے ہے دیکھیں برسغیر پاکو ہند میں جو ہم لوگ رہتے ہیں سب سے زیادہ یہ جس کو آپ لانت کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے برسغیر پاکو ہند میں یہی سے شروعات ہے اور ہمیں ہسٹری میں اس لیے جانا پڑے گا کہ ہم جب پاکستان آزاد ہونے سے پہلے جب ہم یونائٹڈ انڈیا میں رہتے تھے تو وہاں پر ایک کلچر ہے ان کا کونسپٹ ہے جس کو وہ لوگ دان کہتے ہیں ان کے کلچر کے حساب سے ہندو کلچر کے حساب سے لڑکی کا جائداد میں حصہ نہیں ہے لڑکی کا جائداد میں حصہ نہیں ہے اسلام جو ہے اس کا اندر لڑکی کے جائداد کا وراثت میں حصہ ہے کیونکہ وہاں پر لڑکی کا جائداد کے اندر حصہ نہیں ہوتا تو وہاں پر شادی کے وقت اس کا جتنا بھی ٹوٹل ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے جس کو لوگ دان کہتے ہیں جہیز جو ہے جہیز اور دان دو الگ الگ چیزیں جہیز تیاری اور سامانے تیاری کا نام ہے یعنی شادی کی تیاری اور شادی کے سامانے تیاری کیونکہ جو لڑکا شادی کر رہا ہے لڑکی سے اس کو یہ معلوم ہے کہ اس لڑکی کو جائداد میں سے کچھ نہیں ملے گا یعنی اس کے لڑکی کے باپ کے مرنے کے بعد اس کی جائداد میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہاں لڑکی کے جائداد کا حصہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا کام یہ کہ کیونکہ ایک ہی دفعہ لڑکی نے لے کے آنا ہے تو اس کو ہر حال میں زیادہ سے زیادہ چاہیے اس کو ہر حال میں زیادہ سے زیادہ چاہیے اس کی تکراتا ہے کہ مطبک وہ کروڑوں کی بھی جائدہ اب کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ کلچر میں ایسا کانسیپٹ ہی نہیں ہے وراست کا کانسیپٹ لڑکی کو حصہ نہیں ملنی تو وہاں یہ کانسیپٹ شروع ہوئے کی زیادہ سے زیادہ کس طرح مانگا جائے زیادہ سے زیادہ کس طرح لیا جائے کیونکہ لڑکی کو دان مل رہا ہے لڑکی کو وراست نہیں ملنی ہے تو کیا ہوا کہ ہم لوگ وہاں ہزاروں سال سے رہتے رہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سرائیت کر گئیں اور ہم نے یہ بالکل نہیں سوچا کیا یہ ہمارے دین کا تقاضی ہے یا نہیں ہے ہم نے اس کلچر کو اپنے اوپر من وان اس طرح امپلیمنٹ کر لیا کہ اب ہم وہ سوشل پریشر کی وجہ سے جس کا ہم آگے ذکر کریں گے کن کن پریشر کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں لیکن ہم یہ پورا کا پورا جو ہے آپ کہہ کہنا چاہئے میں تو اس کو خرافات کہوں گا کہ ہم اس کو اٹھا کے یہاں لے آئے یعنی ہمارے ملک آزاد ہونے کے بعد بھی ہم یہاں پر آگئے لیکن ہم نے ان رسومات کو نہیں چھوڑا کہ جو کہ ہمارے کلچر کا ہمارے مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں لڑکی کی وراست میں حصہ ہے اور نہ دینے والا جو ہے وہ مجرم ہے اللہ کا مجرم ہے جو لوگ وراست اپنی بچیوں کو نہیں دیتے ہیں وہ اللہ کے مجرم قرار دے جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کیا انفورشنیٹلی یہ ہوا کہ ہمارے ہاں بھی یہی کونسپٹ آگیا ہے کہ یہ جہیز کا نام پہ ہم لوگ یہاں پہ لے کے آگئے جو کہ دان تھا دان کا مطلب خیرات ہے یعنی دان کا مطلب ہے کہ سب کچھ ایک ہی دفعہ دے دینا ہے جو دے دی رہے بعد کو نہیں پتا کہ ملے گا یا نہیں ملے گا یا کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں تو کونسپٹ ہے تو ہمارے ہاں کیا ہوا کہ ہم جب یہاں پہ یہ لے کے آگئے تو ہم نے اسی سلسلے کو جائری رکھا اور ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ لڑکی کو زیادہ تر گھروں کے اندر شادی کرنے کے بعد اس کی جائیدات کا حصہ نہیں دیا جاتا تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں ہم وہ اس چیز کو کر رہے ہیں یعنی مجرم بن رہے ہیں ایک تو جو جرم کے مجرم بن رہے ہیں جو ہم فضل خرچی کر رہے ہیں جو ہم دے رہے ہیں جو حصہ وہ مار رہے ہیں اور دوسرا جو آگے اس کو حصہ نہیں دے رہے ہیں یعنی جو دے رہے ہیں اس پہ بھی جب سوال ہوگا اور جو آگے اس کا حق نہیں دیا اس پہ بھی جو ہے وہ سوال ہوگا یہ تو قرآن کی بات کو جھٹلایا جاتا ہے جہاں پر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے مطلب صاف صاف جب لکھا ہے اس کا حصہ ہے تو کیونکہ وہاں پہ اس کا حصہ نہیں دیا جاتا ہم وہاں تو اسی کونسپٹ کو لے کے یہاں پہ جہنہ ہوا آگئے دوسرا کونسپٹ جو سیریس قسم کی وائلیشن ہے جو سمجھنے چاہئے کہ دین کے اندر ہمارے دین کے اندر جہیز لڑکی دے ہی نہیں سکتی لڑکی والے ایک سے کلم کیا ہی نہیں جا سکتا لڑکی والے سے مانگا ہی نہیں جا سکتا دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوا کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکام سے چلے گئے تو ہم اس موڈل کو بھی چلے گئے اس رول موڈل سے بھی چلے گئے ان کے عمل سے بھی چلے گئے یعنی ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہوتے ہیں یعنی ہم اس میں شرم محسوس کرتے ہیں جو دین نے ہمیں سکایا سرکاری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی کی شادی ہو رہی ہے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ہے اب آپ اندازہ یہ کر رہے ہیں کہ سردار بشر اپنی بیٹی کی جہنہ وہ شادی کر رہے ہیں اور اس بیٹی کی شادی کر رہے ہیں جو خاتون جنت ہیں عرب سے لے کے اور دنیا کے شہنشاہ وہ کچھ حاضر کر سکتے ہیں اس لڑکی کے لیے کیونکہ اس سے اچھی لڑکی اس سے کس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ کے اشارے کے اوپر اہت کا پہاڑ سونے کا بن سکتا ہے فرشتے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اشارے کے اوپر دنیا کی ہر چیز پیسر کر سکتے ہیں لیکن آپ شادی کیسے کر رہے ہیں اپنی بیٹی کس سے کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اس عظیم شخصیت سے آپ جانب وہ شادی کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی ذرا کو بیچتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وہ لڑکے کے مہر کی رقم سے خریدی جاتی ہے وہ لڑکے کے مہر کے رقم سے خریدی جاتی ہے یعنی آپ جب ساری دنیا کے سردار ہیں آپ کیا کچھ پیش نہیں کر سکتے تھے صحیح ہے لیکن آپ کیوں یہ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی آپ کو ایک زیمپل بتا رہے ہیں یا رول موڈل جہاں بتا رہے ہیں مجھے بتانے اس دنیا کے در کون سا شخص ہے جو اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جس شادی کی میں بات کر رہا ہوں جب آپ اس راستے سے اتر گئے جب وہ مہا سے ہم اتر گئے آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جی دہیز جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ وہاں سے آیا تھا لیکن بھائی دیا کون سے رقم سے تھا لڑکے کی رقم سے دیا ہے لڑکے کی رقم سے دیا ہے لڑکے کی رقم سے دیا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو اب ضرورت زندگی توفتاً خدیتاً دے سکتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں جہیز کے نام پہ جو ہو رہا ہے نا یہ لانت ہے اگر کسی ماباب نے اپنے بچی کو توفے دیئے ہیں لے جانے کے لیے تو وہ لانت نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ عنہ نے دیئے صحابہ کرام نے بھی دیئے جہیز کے نام پہ جو ہم اس ہندو کلچر سے لے کے آئے ہیں جو کر رہے ہیں وہ لانت ہے جو زبردستی جو کر رہے ہیں وہ لانت ہے جو ہم زبردستی کر رہے ہیں جس کے اندر ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جس کے اندر جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بہت اچھی تفصیلات جو ہے جانا وہ بتائیں وہ پوری جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں وہ سرسر اور سرسر اور سرسر ناجائز ہے ہم یہی پر یہ بھی بریک لیں گے بریک کے بعد پھر ملیں گے ہم بات کریں گے جہیز پر کہ جہیز کتنی خطرناک چیز ہے اور جو یہاں پر لین دن جس کا ہو رہا ہے اس پر اور اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہمائے ساتھ ایرے سلام پاکستان خوش آمدی سلام پاکستان میں اور ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آج جہیز پر کہ جہیز ایک لانت ہے اور یہ لانت شروع کہاں سے ہوئی اور اب آگے بھی زرطرہ سے چلیں گے اس کی ہے اور میں ساتھ ایسے پوچھوں گی کہ جہیز کی شروعات تو ہو گئی یہاں پر لیکن یہ اب لین دن کا سلسلہ یہ کس طرح سے یہ آگے بڑھا اور دوسری یہ چیز کہ یہاں پر فیملیز جو ہیں یہ کس طرح سے ڈیمانڈز کر رہی ہوتی ہیں بس یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس پیسہ ہے وہ تو لین دن اپنا کر لیتے ہیں گھر بھی دیتے ہیں گاڑی بھی دیتے ہیں میمن فیملی میں تو یہ خاص چیز ہے وہ تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو الگی پہلے رات جب شادی ہوتی ہیں تو ان کے گھر آ کے ڈینر کرتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں وہ تو ان کا ہو جاتا ہے غریب جو ہیں وہ ظاہری دیکھتے ہیں ڈیمانڈ اس لیے ہو گئی ہے کہ آج کل ہماری ظاہری ترقیہ آفتہ ملک ہو گیا ہے ٹی وی ہے جو چینل ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی اپنے بیٹے کو دیں اور جو لڑکے والے ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں بائک چاہیے ہمیں گھاری چاہیے ظاہری لو جو بلکل لو ہیں اور وہ لوگ دیتے ہیں دینا پڑتا ہے تو ان کی لڑکیوں کی عمریں ہو جاتی ہیں بڑی بیٹھی رہتی ہیں شادیاں نہیں ہوتی ہیں ماباپ مر جاتے ہیں تو بھائی نہیں رکھتے ہیں بہنیں نہیں رکھتے ہیں یہ مسئلے ہیں تھوڑی سے اس لیے بس یہ ہوتا ہے کہ وہ بچارے مجبوری کرتے ہیں اچھا یہاں پر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ایک تو یہ والی چیز ہے ہمارے سے آرڈینس بھی اس وقت موجود ہے آپ لوگ بھی ضرور کوئی سوال آپ لوگ کے ذہن میں آئے تو ضرور کیجئے گا ہمارے سے ایک اور یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ جہاں پر یہ تو بات آتی کہ جن کے بات ہے تو وہ دے رہے ہیں دے رہے ہیں لیکن کہیں پر نہیں ہے تو ان کی بیٹیوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کرزے دے دے کر لے رہے کر جو ہے وہ آگے سے شادیاں کرتے ہیں ہمارے سے کالر بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں رجی اسلام علیکہ ہیلو اچھا جی کالر چلی گئے تو یہاں پر کرزے جو لے کر جو شادیاں ہو رہی ہیں اب وہ دیکھا دیکھی سے کہ اگر اس کے پاس اتنا ہے وہ دے سکتا ہے وہ کہے کہ میں تو دے سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں میں نے ابھی بیٹی کے لیے اتنا جمع کر کمایا کس کے لیے بچوں کے لیے تو کمایا لیکن اس کے دیکھا دیکھی وہ لوگ جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ کرزے لے کر کام کریں اسی طرح لیوش شادیاں ہو رہی ہیں اسی طرح لیوش طریقے سے بیٹیوں کو دیا جا رہا ہے آپ بتاہیے سے سائکلوجیکلی کیا افیکٹ پڑے گا کہ اس میں ایک سوشل پریشر تو ہے کہ کامپٹیشن ہے کہ جیسا دوسرے نے دیا مجابی کرنا ہے demand factor ایک الگ ہوتا ہے اس کے بعد جو بیٹی کو ذہنی عذیت سے گزرنا پڑتا ہے وہ ایک فیکٹر بہت importance رکھتا ہے کہ یعنی آپ کو وہاں پہ بار بار اس چیز پہ تانہ دیا جا رہا ہے لیکن اگر آپ نے ایک پانی کا گلاس بھی اٹھایا ہے تو اس پہ بھی آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تم اپنے گھر سے نہیں لے کے آئیں ٹھیک ہے یہ تم اپنے گھر سے نہیں لے کے آئیں اس کو ایسے استعمال کرو اس کو ایسے استعمال کرو پھر ساتھ بار بار تانے تو الگ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کہ تمہیں ماں باپ نے دیا کیا ہے تم لے کے کیا آئی ہو ٹھیک ہے ہزبن کی الگ دیمانٹ ٹھیک ہے پہننے کو اچھا نہیں دیا جا رہا کھانے کو اچھا نہیں دیا جا رہا تو وہ جو بیٹی ذہنی عذیت سے اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جلا دی جاتی ہیں ٹھیک ہے تولہ اسی وجہ سے یہ جو بہت ساری عذیت ہیں جو کہ خودکشی کر لیتی ہیں صرف اسی وجہ سے تو یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ جو ماں باپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ سسٹال والوں کی نیمانز کو پورا کریں تاکہ ان کی بیٹی اس گھر میں خوش رہے تو سیکلوجیکلی ایک یہ فیکٹر بہت اچھا یہاں پر تو ایک قصہ میرے سامنے اثر گیا تھا کہ واشنگ مشین نہیں دی تھی باقی سب کچھ دے دیا تو اس کے اوپر اتنے تانے ملے تھے تانے ملے کہ ساری بھر بار ان کو مطلب کرنا ہی پڑھائی ہم وہ پہلا سبق ہی بھول گئے نا جب وہ پہلی وہی قرب اسم ربی کے لازے خلق تھے یعنی پڑھ کے تیرے بڑی عزت والا ہے پڑھ جان شعور حاصل کر یہی غریب آدمی جو بچی کی پیدائش سے ہی اس کے لیے کچھ جمع جتہ کرنے میں لگ جاتا ہے خرض لیتا ہے آگے کے لیے کچھ ڈالتا ہے ایک بچی کو جہز بنا کے نہیں تو یہ بچی جو ہے وہ کیسے جائے گی اس کو کوئی رشتہ نہیں آئے گا یہی وہ پیسہ اس کی تربیت پر خرچ نہیں کرتا اس کی تعلیم پر خرچ نہیں کرتا اس کو بچ سمجھتا ہے جیسے اس کو بچ سمجھنا چھوڑ دے اور یہی پیسہ جو اس کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کر دے تو پھر اس کو یہ چیزوں کی فکر نہیں ہوگی پھر یہ وہ لڑکی بہت اچھی طرح اپنا گھر سامال سکتی ہے اپنے فیصلے کر سکتی ہے اس کو بلیک میل ہونے کی ضرورت اس کے کہ یہ تبدیلی آئے گی جب ہم اپنی بچیوں کو بوجھ سمجھنا چھوڑ دیں گے جب ہم اپنی بچیوں کو اوپر تعلیم دینا شروع کریں گے تربیت دینا شروع کریں گے تو پھر یہ بہت سارے پرابنس خطبہ خود جو ہے وہ سال ہونے شروع ہو جائیں گے میرے آپ کو کہنا ہم اس بھیڑ چال کے اندر چلے گئے دیکھا دیکھی دیکھا دیکھی قرآن کتنی واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ تم کیوں یہ وہ کرتے ہو جو تمہارے آباؤ اجداد کہتے ہیں صبح قرآن کتنر کہتا ہے کہ اگر وہ راہ راست پہ نہیں تھے اور ہدایت پہ نہیں تھے اور عقل پہ نہیں تھے تو کیا تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے یہاں پہ لوگ اب یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ضروری ہے کس نے کہا کہ ضروری ہے لڑکیوں والے مانیں گے نہیں بننا دیکھیں یہی ہوتا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آباؤ اجداد کے لیے بات کریں اس سلسے میں میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گے کہ اس میں تھوڑا سا قصور ہمارے والدین کا بھی ہے لڑکیوں کے والدین کا اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے والدین جو ایک اپنا ذہن بنائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں بیٹی کو دینا ہی دینا ہے کچھ بھی ہے اور دوسرے ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض افراد کسی وجہ سے کوئی بھی حالات ہو بیٹی کی شادی میں ایک دیلے ہو رہی ہے یا دیر ہو رہی ہے تو وہ انڈاریکلی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو گھر بھی دیں گے ہم اس کو گاڑی بھی دیں گے ہم اس کو یہ بھی دیں گے تو وہ دوسرا جو نہیں لینے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی ایک چیز آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیز ملے گی تو والدین کو بھی اس سلسے میں تھوڑا سا موتاعت ہونا چاہیے کہ آپ کی بچی ہے اللہ کی نعمت ہے رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اپنی رحمت سے آپ مایوس ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوں گے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اثرات کی بات کر رہے ہیں ہم اس کے شروعات کی بات کر رہے ہیں ہمیں اصل میں جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ کہ ہم اسے ختم کیسے کریں مین چیز ہماری یہ ہے کہ اس امپیکٹوم کس طرح ختم کریں اس برایت کو کس طرح کر رہے ہیں برکہ اس دوسرے بھی آنگی یہ تک دیکھنا ہے کہ وہ کہتے ہیں بیماری کی جر پہلے تو بیماری کی جر پر پکڑنا ہے جر وہاں سے شروع دیکھیں جیسے ہمیں پتا چلتا ہے نا کہ ہماری دین کی چیز نہیں ہے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں نماز کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ نے صرف نماز پڑھ لی سجدہ کر لیا اللہ تعالیٰ کے سجدہ کرنے تھا ہمیں حاضر ناظر جان کا کہنا چاہئے کہ ہم یہ عمل جو ہے جو ہماری زندگی میں جو قرآن میں دیا گیا اس کو ہمیں کرنا ضروری ہے امتہائی سادگی کا ہمیں درس دیا گیا ہے کہ ہم اپنی نکاح کو جتنا سادہ بنائیں گے اتنا ہی یہ تو سنت ہے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہیں اگر یہ پتا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو ہماری زندگی کیوں تبدیل ہو جائے گی کیونکہ اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچ شیعتین کے بھائی ہیں اور شیعتان اللہ کا ناشکرہ ہے تو اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ فضول خرچی کر رہے ہیں اس نماز پڑھنے کے بارے ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ اگر جو واقعی نماز سمجھ کے پڑھ رہا ہے وہ تو فضول خرچی نہیں کرے گا وہ تو شیطان کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں ملائے گا سازل سے پوچھو کہ جب رشتے آتے ہیں کبھی تو وہاں پر لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ کیسی لڑکی ہو کہ ایسا مطلب لڑکا ہو کیا آپس میں کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہاں میرا کافی واسطہ پڑھتا رہتا ہے لوگوں سے مجھے بڑا مطلب ایک ظاہری بات ہے بشمنسی ہے چاہیں جو میں کام کر رہی ہوں تو شادیاں بھی کراتی ہوں مگر کوئی اس کا ماظرہ نہیں چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہوں تو ایک دوسرے کو ہم ملا دیتے ہیں مگر زیادہ تل لوگوں کے ڈیمانڈ ہوتے ہیں ایسی لڑکی ہمیں بتائیں جو خوبصورت ہو اچھی ہو پیسے والے ہوں ڈیفیس میں رہتے ہوں اچھا ہاں ڈیفیس اور کلیفٹن کے علاوہ نہ ہوں ہاں ادھر نہیں جانا ہمیں گلشن یا پی اے مطلب ٹھیکی سی اے چی اے اس طرح تو میں تو اس کو پھر رفیس کر دیتا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے میں نے تو خدمت خلقہ ایک جذبہ ہے تو میں اس طرح تو نہیں کر سکتی ہوں باقی غریب بھی ہوتے ہیں جو بچے باہر سے پڑھ کے آتے ہیں تو گلشن سے فون اکثر کتی ہیں صرف میری فرینڈ اور ان کے بہن بھائی اس طرح ہوتے ہیں وہ بھی یہی سوال کرتی ہیں بیٹا میرا باہر سے آیا ہے ایسی کوئی لڑکی ہو جس کے پاس پیسے ہوں یا وہاں کی ان کی مطلب نیشیٹی ہو تو اس طرح کی جمانے بہت ہو گئی ہیں اور ایک نیچی تکے والا بھی ابھی شروع ہو گیا ہے اب یہ جانت دیکھا نیکی والی بات آتی ہے میں یہ کہنا چاہوں گی جہیز تو دور کی بات ہے سب سے پہلے تو جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں پورا پورا گھر دیکھنے آئے گا سب کچھ کرے گا مگر اس طرح ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں کہ کوئی مال خریدنے آئیں یہ نہیں سوچتے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوگی جب آپ اس میں دس نکس نکالیں گے یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بھی آگے بیٹی ہے ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے سب لوگ آئیں گے دیکھیں گے اس طرح بہت غلط فیل ہوتا ہے لڑکی کو کہ مجھے بعد میں دو تین دن کے بعد یا فان کر کے کہہ دیتے ہیں ہمیں پسند نہیں آئی لڑکی کیوں نہیں آئی یا استخارہ نکلوا لیتے ہیں یہ بہانہ کر دیتے ہیں وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید یہاں سے جہز زیادہ نہیں ملے گا تو لڑکی میں نقس نکال دیتے ہیں کہ کلر صحیح نہیں ہے یا ہمیں پسند نہیں آئی یہ مجھے سبج میں نہیں آتا کہ اس طرح ریجیکٹ کرتے چلی جاتے ہیں ہمیں دماند جو ہیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ہر چیز میں دماند جو ہے بڑھ رہی ہے شادی کا جو کرائیٹیریا دین نے بتایا وہ دین کردار رسک حلال اس کے علاوہ کوئی کرائیٹیریا ہے نہیں ابھی جو میری مطرمہ برکل صحیح بتا رہے ہیں کہ جی وہ دیفنس کلیفٹن مانگ رہا ہے وہ تو اس کے حلال پوچھی نہیں رہا وہ تو کردار پوچھی نہیں رہا وہ تو دین کے بارے میں پوچھی نہیں رہا وہ تو یہ ساری چیزوں کو پوچھی نہیں رہا جس بیس کے اوپر نکاح ہونا ہے جس بیس کے اوپر خاندان کو بننا ہے وہ تو کرائیٹیریا ہے تو اگر کرائیٹیریا یہ ہے جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس میں تو سوائی تباہی کے فساد کر آئے گا دنیاوی چیزوں کو دیکھا چاہے ہم ایسے کالر ان سے بات کرتے ہیں اللہ علیہ السلام علیکم جی ملتانز ہماری کولن ہے کیسے آپ ٹکٹا کے ہیں میں اللہ کا شکر ہے بلکل ٹکٹا آپ کا پروگرام میں وقت وقت دیکھتی رہتی ہوں بہت بہت مہبان رہی اور ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے میں پہلے تو پبلکی لینگ کرتی تھی اپنے آوٹ وائپ ہوں جی 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 اور اللہ سے شکر ہے کہ میں نے اپنی شادی ایسے اپنی سے کی تھی کہ جس کو میں نے دیکھا نہیں تھا اور جب مہر کی بات آئی تھی تو میں نے کہا کہ جو اسلامی طریقے سے ہے ویسے کر دیں انشاءاللہ اچھا ہوگا اور اللہ کا شکر ہے کہ میری شادی کو چار پھال ہوگی ہے نہ تو میں نے جہز لی ہے اور نہ میں نے مہر جہز لکھوا ہے اور میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے جہز نہیں دیا تھا نہ میں نے جہز دیا ہے اور نہ میں نے زیادہ کچھ لکھوایا ہے اچھا لکھوایا بھی نہیں آپ نے مہر کو بھی نہیں لکھوایا مطلب زیادہ آپ نے نہیں لکھوایا آہ جی صرف 535 رپے توٹل اسلامی طریقے سے جو میں نے کیا اور ماشاءاللہ میری لائی بہت اچھی جا رہی ہے انڈیسٹیننگ آپ کے حزبن سے آپ کے بعد میں ہوئی مطلب آپ نے تو دیکھا بھی نہیں تھا نا حزبن کو نہیں میں نے دیکھا بھی نہیں تھا اور میں نے سب کچھ اللہ کل آپ پہ چھوڑ کے میں نے جب شادی کی ہے اچھا یہ ایک سوال پوچھوں گی یہ سٹیپ آپ نے کیسے اٹھایا کہ بس اب میں نے جہیز نہیں دینا اور میں نے جہیز کی نہیں دینا اور میں نے مہر کی نہیں لینا زیادہ مطلب دونوں چیزیں چلیں ٹھیک ہے ابھی اس پر بات کریں کہ تانکیس سو مچ کا کالنگ بہت بہت شکریہ مطلب میں یہ کہا ہے کہ جہاں پر لڑکی مطلب زیادہ مہر لکھواتے ہیں لڑکی والے تو وہاں پر جہیز بھی پھر دیا جاتا ہے مہر حق ہے مہر تو لڑکی کا حق ہے اور سونے کا پہاڑ لکھوا سکتی ہے یہ اس کا حق ہے جہیز اس کو نہیں دینا دین میں جہیز نہیں ہے مہر ہر حال میں ہے یہ حسنی میرے دین کا ہے ہمارے دین کا ہے اس میں عورت کی ذمہ داری ہے ہی نہیں فائننشل یعنی عورت کی شوہر کے مرنے کے بعد اپنے بچوں کے پالنے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے اس کی بھی ذمہ داری نہیں ہے اس کے والد کا چھوڑا وطر کا یا اس کے گھر والے اگر گھر والے بھی موجود نہیں ہے تو احباب وہ بھی نہیں ہے موجود حکومت وقت عورت کو اپنی بچوں کی پرورش مالی طور پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ اتنا فیننشلی عورت کو ہمارے دین نے آزاد بنایا تھا ہم نے وہی دوسروں کے کلچر سے متاثر ہونے کے بعد اس عورت کو مشکل بنا لیا اپنی لائف کو مشکل بنا لیا ہمارے دین نے تو عورت کو بہت زیادہ سمپل رکھا بہت زیادہ آزاد رکھا یہاں پر یہ ہے کہ عورت اگر کوئی طاقتور ہو تو وہ کر سکتی اس نے انہوں نے کہا مہر میں نے چھوڑ دیا مہر بلکل چھوڑ سکتی ہے ماہ بھی کر سکتی ہے ماہ بھی کر سکتی ہے میری زندگی سکون میں اور پسند ہے اللہ تعالیٰ کو وہ عورتیں جو اپنی شادنیوں کو نکاو کو آسان بناتے ہیں آسان بناتے ہیں پسند ہے بین کی زندگی اسی لیے برکت ہے کہ یہ اس دین کو جو سمجھ کے اپنی زندگی کے اندر جو ہے عمل کر رہے ہیں قابل تعریف ان کے شوہر بھی کہ جو کہ اپنے زور بازو کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ رکھتے ہیں بجائے اس کے بغرتی کے اوپر اتر کے اور اس لوگوں سے جنہوں مانگا جائے جو آفورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں اچھا میں اگر سازد جی کے پاس آؤں گا پوچھوں گی کہ یہاں پر بات ہوئی ہے جو لڑکوں کی بات لڑکی والے آخر کیا کہتے ہیں لڑکی والے کیا کہتے ہیں کولا سے بات کرنے کا میں آپ کے پاس دوبارے سوال دیں کہ مطلب ان کی کیا بات ہوتی ہے کیا وہ جو ہے کہہ دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مطلب ہم لوگ جہیز دینے کے لئے تیار ہیں یا وہ لوگ اس تکلیف میں ہوتے کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے یہ دو تین پہنچ سے آپ سے میں ضرور پوچھوں گی پہلے کولا سے بات کرتے ہیں علیہ السلام علیکم سلام علیکم بلکل ٹھیک ناکہ آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر ہے میں رمشہ بات کر رہی ہوں اور آپ کا طاپک ایسا بہت زبردرت ہے اور میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی اور اپنا آپ کو ایکسریز بکھانا چاہوں گی کہ میری شادی کو ساتھ سال ہو گئے ہیں اس طرح میرے جو والے صاحب ہیں ان کا جو رچھان ہے زرہ وہ تین کی طرف زیادہ ہے ان کی شادی ہوئی تو ان کے ذہن میں یہی تاکی جیسے کہ میرا نکال جو ہے وہ مجد میں لہو اور میرا مہر بھی وقت پہ ادا ہو جائے لیکن میری ساتھ کو بہت اعتراستہ بہت میری شادی پر انہوں نے چھگڑا کیا سب کچھ کیا مہر پہ اور یہ کہتی تھی وہ کہ ہم نے فقیروں میں شادی کر دی اپنی بیٹی گی کہ ان کو مانگ رہے ہیں اس کے بعد جب میری شادی ہوئی تو میرے والے نے مجھے جتنا جہد ان کی جو ہیچیتی انہوں نے اپنا پلاؤ بیچ کر جو میرا پلاؤ تھا ساتھ سے وہ کس پہ بھر رہتے ہیچی ہوتا ہے کہ تم سوکے لے گا نہیں آئیں تمہارے ماں باپ کو تو لینا آتا ہے دینا نہیں آتا ہے صحیح ہے اور یہ ہی ہے کبھی میں ہی نن کی شادی ہوئی ہے دیسنٹی تو انہوں نے غاہرم کے پانچ بیٹے ہیں کمانے والے انہوں نے ایسی تک دیا لڑک اوگاڑی پی دی اور وہ مجھے ہر با ساتھ تاؤن کرتی ہیں کہ تم جو ہے تم کیا لائیتی ہمارا بیٹا تو پدری ہم نے کہا شادی کر دی اس کو کج بھی نہیں ملتا تو آپ کے حزبن کا روائیہ کیسا ہے حزبن کا روائیہ کیسا ہے وہ مجھے ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں لیکن بس وہ یہ کہتے ہیں کہ امی جو بھی کہتے ہیں تم چوکو کے سن لیا دروں صحیح کہتے ہیں ہمیں دو بیٹی ہیں میری وہ بھی سن کے سامنے بھی کہیں شادی میں ہم چاہتے ہیں کچھ ہی درہ کی باتیں باتتے ہیں اللہ نے نئی کتایتے ہیں ہم یہی کہہ سکتے ہیں انہوں نے بہت ساری نئی کتایت دے تو آپ نے اچھی بات کی تینکیو سو مچ آپ نے اپنا انکوٹ دیا اور جس طرح میں نے ایک واشنگ مشین کی بات بولی تھی ایک سال تک بیچاری ان کو تانے پڑھتے رہتا ہے واشنگ مشین پر تو اب یہ کہ آپ کو سوفیہ پر سات سال ہو گئے تانے پڑھیں یہ بات واقعی سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ہو رہا ہے میں اپنے سوال کی طرف دوبارہ آنگی لیکن پہلے ہم لیں گے بریک اور بریک اپ پر ملیں گے کہیں نا جائے پچھام دی سلام پاکستان میں اور ہمارے ساتھ کالر بھی ان سے پہلے بات کریں گے اور جہیز ایک لانت ہے یہ ہمارا سبجیکٹ ہے کہ آپ لوگ آت رکھیں بھی ان سوالات اپنے گیس کی طرف بھی لے کر آئیں گے ہیلو جی اسلام علیکم ہیلو جی اسلام علیکم آئی تنگ کالر جا چکی ہیں تو اسے تائم لگ گیا تھا اسلام علیکم آجی جی آگے مابل جی جی کیسے آپ ٹھیک ٹاکے شکر اللہ کا آپ سنا ہے آپ کیسے ہیں بلکل خیریہ سے جی آج یہ ابھی میں جہیزی بات چھوڑ رہی تھی آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی تو اس میں میں نے تو اپنے دوسری امیٹیلی چالی کی ہے اپنے ملنب جو ہے بلکل خeto چھار بنا ہے ہمیں نے کہا تاقي جی ازی لینا اپنی ملزی سے بہت سارہ جی اٹھی ہے وہ اپنی بہو کو کبھی میں نے کچھ نے کچھ نکا اس کے باوادیور تصال جو کو استقام آری dissidents اس کے باوادیور کو ساول دعو lässt لیکن وہ بلکل امر سط sou پھر اپنے شوہر کے ساتھ اور کسی کے ساتھ بھی اب بتائیں کہ ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا کہ لیتے ہیں ہمیں یا کچھ کریں اس کے بعد جب ایسی لڑکیں ہیں تو ہمیں آتی ہیں پھر کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے صوبیہ کچھ سوال نہ چاہتا ہو کچھ بھی ای تنگ یہ سائکلوجیکلی کوئی سوال ہے یا صوبیہ میں ہمیں بتا سکیں گے آپ نے کہہ رہی ہے کہ آپ نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی وہ لے کر آئی ہیں سب اپنے ساتھ خود سے لے کر آئی ہیں وہ لے کر آئی ہیں خود سے ساتھ کچھ پوزیہ جی ہلو 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 آئی تنگ لائن جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے ملنی پا رہی ہلو آئی تنگ لائن ڈواپ ہو گئی ہے اچھا یہ تھوڑا سا سوال کا جواب آپ دیں تو پھر یہ کہ صحیح بلکل دیکھیں جیسے جو مجھے ان کی بات سمجھ میں آئی ہے کہ ان کی بہو کا روی ہے ان کے ساتھ صحیح نہیں ہے اور انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی وہ جو بھی لائیں ہیں وہ اپنے ساتھ لائیں ہیں ٹھیک ہے یہ تو بلکل ایک الگ فیکٹر ہے کہ وہ کچھ لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں جوائنٹ فاملیز پہ رہنا نہیں ہوتا ہے ہر ایک کی اپنے ایک انڈیویجول ہوتی ہے پسنالیٹی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں اس کو نہیں رہنا ہو اور وہ جوائنٹ میں رہ رہی ہے اور کچھ نہ کہیں تالی تو دو ہاتھ سے بچتی ہے کیونکہ ایک ہاتھ سے تو بچ نہیں سکتی تو کہیں نہ کہیں کچھ کسور ہوتا ہے سمٹھائمز ہم انڈسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں کہ کس وجہ سے کانفلکس ریز ہو رہے ہیں یہ ماں کا ایک چھوٹا سیک بات ہوتی ہے نا بڑی احمد کی بات ہوتی ہے ماشاءاللہ اگر سازدی کو جکھا رہا تو یہ تو بہت ہی مطلب اپنے بیٹوں کے ساتھ بہت کلی اچھا روائیہ اور نائس لیکن یہ کہ ہوتا ہے یہ یہ کہ ماں تھوڑی چھے پوزیسی ہو جاتی ہے صرف یہ مجھے تمام میں ایک وہ نظر آتا ہے اس کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے اب اس کی زندگی میں کوئی اور ہے جو اس کی زیادہ ضروریت اس کی ذمہ داری بن گئی ہے اور جوائنٹ فیملی دین کے اندر بیوی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں یہ بات بھی ہم لوگوں کو سوچنے چاہیے کہ ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں اس کا گھر ہے وہ رہ سکتی ہے دوسری بات یہ کہ یہ بہت آسان کہنا ہے کہ ہم نے نہیں کہا تھا وہ خود سے لے آئی کہ تمہیں کتنی مطلب میں بچوں کو پہلے سے سمجھا لے شروع کریں کہ انتہائی بے شرمی کی بات ہوگی بغیرتی کی بات ہوگی اگر تم اپنے کمائی کے علاوہ اس کمائی کو بروسہ کرو گے پہلے سایب اس کو پلانٹ کرنا شروع کر دیں اپنے بچے کو کہ تمہیں جس طرح بھی رکھنا ہے اپنی زور بازو پر رکھنا ہے اپنی حلالی کمائی پر رکھنا ہے لڑکی کی کمائی پر رکھنا ہے مان سٹریٹ منہ کر دیں مان سٹریٹ منہ کر دیں مان سٹریٹ منہ کر دیں اور باقی جب ہوگا کیا لڑکی والوں فوراں آکے کہیں گے ہمارا کیا ہوگا لوگ کیا کہیں گے لوگوں کو آکے لڑکی کی ماں ڈیفینڈ کریں لوگوں کو آکے لڑکی کی ماں ڈیفینڈ کریں کہ جس نے اپنی پوری زندگی بچی کی پرورش کرنے کے بعد اپنے جگر کا ٹکڑا اٹھا کے دے دیا اس کے بعد تم اسے پیسے بھی مانگتے ہو اس سے زیادہ بے شرمی کے کوئی بات ہے اس نے تو اپنا جگر دیتی ہے آپ کو اس نے اپنی بیٹی جہنہ وہ دے دی اور باپ جانتے میری بھی بیٹی ہے بیٹی ایک دن میں جو نہ دیکھوں تو میری کیا حالت ہو جاتی ہے یہ سوچ کے کہ وہ چلی جائے گی میرے پاس سے اور مزید اس پر فرمائشیں بھی جو ہے وہ پوری کلہ اور اس اسیشیو کو پر بلیک میل کیا جائے اس اسیشیو پر بلیک میل کیا جائے کہ یہ یہ چیزیں یہ یہ چیزیں یہ چیزیں جو نہ لیکنے چاہیے اس سے زیادہ شرم کی گعبات ہے یہ بچوں کو لڑکوں کو سکھانا چاہیے ماں کو خود اچھا یہاں پر لڑکوں کے ذہن میں بھی اتنا آ چکا ہے کہ لڑکے جو ہیں اب وہ اسی وجہ سے ماں باب جساں کہتے ہیں نا کہ بیٹے کمائی کرو تو وہ کمائی بھی نہیں کرو تو کہتے ہیں میں تو لڑکا ہوں تو شادی ہو جائے گی میری اور میں شادی سے جو ہے کوئی بھی جہیز کے لیے سوال وہ آپ سے ہوئی تھا کہ جو لڑکیاں لڑکی والے کیا سوچ رہے تھے تو ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے لڑکی والوں کے یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہ پوچھتی ہیں کہ لڑکے کا اپنا گھر ہے اور فیملی کتی ہیں چھوٹی فیملی ہے بڑی فیملی ہے لڑکی والے ہمیسے چاہتے ہیں کہ چھوٹی فیملی ہو اور زیادہ فیملی نہ ہو زیادہ مطلب ہماری بیٹی نہیں رہ سکتی ہے مطلب ان کے جو دماغ ہیں یہ غلط ہے اس طرح دیکھیں فیملی میں رہنے میں بہت فائدے ہوتے ہیں مطلب ان کی نہیں ماننی تو کہ فیملی بڑی نا بڑی نا اپنا گھر ہے قرائے کا گھر تو نہیں ہے علاقہ کون سا ہے کہاں رہتے ہیں لڑکا کیا کرتا ہے اور کب وہ مطلب یہ طریقہ الگ ہو تو اس کو الگ نہیں کریں مطلب پہلے سے لڑکی والوں کے دماغ چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے بہت سارے اور جہیز کے معاملے میں کیا ہوتا ہے کیا کبھی کوئی کہتے ہیں کہ ہم اتنا دے دیں گے بس شادی ہو جائے لڑکی ہاں تو وہ تو تیار ہوتی ہیں کہتے ہیں ہم نے فلائٹ بھی رکھا ہے بچے کے نام پہ اور ہم دیں گے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ نہیں مجبور بھی بعض لڑکی والے ہوتے ہیں ایج ہوتی ہے پڑھ لکھ جاتی ہیں بچیاں تو کہتے ہیں اپنے گھر کی ہو جائے میری طبیہ صحیح نہیں رہتی ہے پتہ نہیں میں مر جاؤں اس کے بعد کہاں رہے گی کبھی کبھی لڑکیوں کے آگے بھی مجبوریاں آ جاتی ہیں تو بیسی اور کوئی شوقیاں اور کوئی اپنا دماغ لڑا کے لڑکی چالیس سال کی ہو جائے گی بٹھا کے رکھیں گے نہیں ایسا لڑکا چاہیے ہمیں میں نے ایک کمیلٹ ہی ہے وہاں پر ایک مطلب میری اپنی دوستییں جاننے والی ہیں وہ بہت بڑی لکھی ہیں لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ جہیز کی بات آ جاتی ہے تو اور ان کو بھی ان کا بھی وہی دماغ ہے کہ ہمیں بھی بڑی فیملی میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو دینا بھی بہت پڑے گا وہ یہ چاہتے ہیں کہ بڑی فیملی میں چلی بھی جائے اور دینا بھی نہ پڑے اب یہاں پر جو آپس میں جو ہے نا تفرقہ بہت آ گیا ہے گیپ سارے ہیں اس کی وجہ سے کیونکہ اللہ پہ سے بروسہ اٹھ گیا نا رب العالمین وہ ہے رسک انسان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ سمجھ رہے ٹی وی فریج میں میرا جو ہے وہ گزارا ہو گزارا ہو جائے وہ ہی سمجھ رہے کہ یہ گاری ساری جلدے کیجئے انہوں وہ چلتی رہے گی یہی فلیٹ پہ جو انہوں میں رہتا رہوں یہاں میں آپ کا اپنی ایک ماسی کے اگزامپل دیتی ہوں اس کی بیٹی کا نکاح ہوا ایک سال کے بعد جب شادی تھی مہنڈی والے دن داماد نے آ کے یہ کہا کہ مجھے ڈیڑھ لاکھ کا روم پیڈ روم کا فرنیچر ہے وہ شو روم سے لے کے آئے تھے بکلٹ یہ چاہیے اس کے علاوہ ٹی وی فریج واشنگ مشین سارے یہ آئیٹمز چاہیے ٹھیک ہے وہ روتی نہیں آئیں کہ مجھے پیسے چاہیے کیونکہ میری بیٹی کا نکاح ہوا ہے میں نے بہت سمجھایا میں نے کہا آج جو ہی لے کے جا رہا ہے یہ اتنی ساری ریمانز کر رہا اور اس کو پتا بھی ہے کہ آپ کی تین ہزار تنہوہ ہے آپ کیسے پورا کریں گی تو میں نے کہا بہتر ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے اگر وہ گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہے تو میں نے کہا آپ نے اسے تعلیم دیا ہے حافظ قرآن آلماتھی ما شاء اللہ میں نے کہا اتنی اچھی تعلیم دیا ہے وہ اپنا مستقبل خود بنا لے گی لیکن نہیں انہوں نے نہیں سنا بلکل ڈھائی لاکھ کرز لیا سب سے اور انہوں نے بیٹی کو جہیز دیا آلاتھی آگے کولا سے بھی بات کرتے ہیں حیر جی اسلام علیکم حیر جی اسلام علیکم ٹی وی کا وولیوم بند کر دیجئے پلیز ٹی وی کا وولیوم بند کر دیجئے یہ میں ٹی وی کا وولیوم بند کیا ہوا ہے جی 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 اچھا یہ جو آپ لوگ جس ٹوپی کو بات کر رہے ہیں جی یہ آپ کو بہت رہی ہیں نازیا نازیا ملک بات کر رہی ہوں جی جی سوال آپ کا یہ چیز تو کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے یہ جو لوگ ہیں جو کہتے کہ ہمیں جیز نہیں چاہیے یہ سب جھوٹ فرہ ہوتا ہے جو قدر ہمیں جیز نہیں چاہیے ہمیں صرف آپ کی بیٹی چاہیے صحیح کہہ رہے ہیں آپ دلکھ صحیح کہہ رہے ہیں شروع شروع میں سب یہ کہتے ہیں سب بیٹی چاہیے دیمانڈ راجتہ سب بڑھنا شروع ہوتی ہیں اور جب آپ نہیں دیتے اس کے بعد آپ کو اپنا رن دکھانا شروع کرتے ہیں کیا لائی ہو کیا نہیں لائی ہو دنیا کے سامنے سے باتشید کرتے ہیں بڑا اچھا کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہم بڑے سچے مسلمان ہیں لیکن بعد میں بچی کو بڑا تنگ کیا جاتا ہے یہ محق ہوتا ہے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جی 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 تو یہ چیز کبھی نہ ختم ہونے والی ہے آپ چاہے جتنے مدھی ٹی وی پروگرام کر لیں یہ ایک بات ہے کوشش انسان کرتا ہے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہے گے آج اگر کوشش کر رہے یہاں پر یہ آپ کی کتنی اجر میری تو خیر 55 ہے تو دیکھیں اللہ کریں یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے آپ لوگ کوشش کر رہے انشاءاللہ ہمیں ہی چیز کی امید ہوتی ہے کہ یہاں پر اگر کوئی نہیں اگر پانچ لوگ بھی اس چیز پر عمل کر لیں گے سٹرونگ ہو جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں کیسے چینجز آنا شروع جاتے ہیں اور کہیں کہیں پر یہ بات میں ابھی آپ آرڈنس کی طرف آنگی بریک کے بعد کہیں کہیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی پرابلمز آتے ہیں کہ جہاں پر چیزیں جو ہیں وہ چینج ہونی ہوتی ہیں تو لوگ خود اس کو روک دیتے ہیں خود روکنے ہم ابھی بریک کے بعد بات کریں گے بلکل ہمارے ساتھ ہیں سلام پاکستان ہمارے اسلامی معاشرے میں بہت سی غیر اسلامی رسومات شامل ہو گئی ہیں جن میں سے ایک جہیز ہے شادیوں کے موقع پر جہیز دینے کا رواد بہت پرانا ہے لیکن بدلتے وقت کے ساتھ جہیز نہ صرف ایک ضرورت بنا دیا گیا ہے بلکہ اسٹیٹ اسیمبر کے طور پر اختیار کیا جا رہا ہے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اپنے لڑکوں کو میں سمجھتا ہوں بیچ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں بیچ رہے ہیں اپنے جہیز کے پیسے کھٹے کرتے ہیں اور جس طریقے سے دن رات لگا کر میرا خیال ہے سالوں میں مہینوں میں قطرہ قطرہ کر کے دریہ بنتا ہے اور جب وہ کسی جگہ پہ جاتے ہیں بات ڈالنے کے لیے اور لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں گھر چاہیے موٹر سائیکل چاہیے یا ہمیں گاڑی چاہیے میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس بات پر کہ جہیز ایک نالت ہے اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ کل غربت کا وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی دہلیس پر ساری عمر گزار دیتی ہیں اور ہزاروں ہی لڑکیاں پوری زندگی کم جہیز لانے کی وجہ سے تانے سنتی رہتی ہیں یا پھر انہیں طلاق دے دی جاتی ہے حقیقت میں جہیز نہ صرف ایک افسوسناک عمل ہے بلکہ خود نمائی غرور و تکبر جیسی برائیاں بھی اس میں شامل ہیں جب بھی کوئی نیا رشتہ بنتا ہے تو اسے پیار و محبت اور خلوص کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ ایسی گھٹیا نمود و نمائش کی رپورٹ سلام پاکستان کے لیے کیمرامین عاطف کے ساتھ حافظ طیب جی خوش آمدید اور ابھی یہ پیکج بھی آپ نے دیکھا اس پر چھوٹی چھوٹے سے پیکج بہت سی باتیں بتا دی گئی ہیں اچھا ابھی کالر نے کال بھی کیا تھا پہلے جنہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ اس کے آپ کر لیں جو مرضی کر لیں جو لوگ تبدیل نہیں ہوں گی یہ مطلب ایسے کہہ دیتے ہیں کہ تبدیل ہوئی سکتے ہیں بڑے مایوس ہوتے ہیں اپنی زندگی سے کہ جو ایک دفعہ کر چکے دے چکے جہیز اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی کرا یہ بھی دے رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں نہیں ہو سکتا کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا دیکھیں اگر ہمیں تبدیلی لانی ہے تو وہاں مہاشرے میں ایک دم تبدیلی نہیں لا سکتے وہاں ہم ایک انڈیویجوال سے سٹارٹ کریں گے تو وہ ہی وہ سوسائٹل لیول پہ آئے گا یعنی ہم اپنے گھر سے سٹارٹ کریں گے تب ہم مہاشرے کو کیونکہ مہاشرہ جو وہ انہی انڈیویجوال سے بنتا ہے بیٹیاں گھر پہ بیٹھی رہ جائیں گی بیٹیاں دیکھیں انہوں نے چلیں ٹھیک ہے انہوں نے اپنی بیٹیوں کے انہیں کا پچپن سال عمر ہو گئی ہے بیٹیوں پہ شادی کر دی لیکن کم از کم وہ اپنے بچوں کی تربیت بیٹوں کی تربیت تو کر سکتے ہیں اپنی بہوں سے نہیں جہیز لیں ٹھیک ہے اب اسی طرح سے جو بیٹیوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ کل کو ان کی جو نسل ہے وہ ان میں اپنے بیٹوں کی تربیت کریں کہ ان سے رہیز نہ لیا جائے تو یہ پوری ایک نسل ہے کیونکہ ایک انڈویجوال ایک پوری نسل کو جو ہے آگے بناتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تربیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے تربیت کر رہے ہیں آپ معاشرے کو چھوڑ دیں اب اپنے گھر میں تو چینج لائیں پہلے ایک چیز اور بھی ہے انسانی ذہن جس طرح کام کرتا ہے وہ کسی ایک واقع کو جنرلائز کرتا ہے یعنی ایک کوئی اس کے ساتھ واقع ہو جائے تو کہتا ہے کہ ساری دنیا ایسی ہے وہ بات بھی ایسی کرتا ہے ساری دنیا گندی ہے ساری دنیا خراب ہے سب لڑکی والے خراب ہیں سب نفرت کرتے ہیں ایسا ہے نہیں ہماری کال سے آ چکی ہیں جس میں لوگوں نے ایک بہت اچھی زندگی بغیر جائے اس کے گزار رہے ہیں ایک بہت اور دیکھیں ایمان کی بھی تین درجے ہیں کہ اگر آپ برائی کو دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روک دیں اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اس کا برا کہیں اور اگر زبان سے برا نہیں کہ سکتے تو اس کو دل میں برا کہیں اگر ہم اس لیول سے بھی نیچے چلے جائیں گے تو پھر تو ایمان کی سلامتی کا مسئلہ بھی جو ہے وہ آ جائے گا اور دوسرا انسان کے پاس جو کام کا اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ ہر حال میں یہ میسج دیتا رہے تو اگر ہم میسج دینا بند کر دیں گے تو پھر تو تباہی کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے دنیا کی تبدیلی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن میسج دینا ہمارے ہاتھ میں ہے تو جب ہم خود رول موڈل بن جائیں خود ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں خود ہم یہی جس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں اور مثالیں دینے کے بتا سکتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں جو ہم شرم محسوس کر رہے ہیں ان کی سنوں گا تو میں دین اور دنیا دونوں میں فلا پاؤں گا اور اگر میں تمہاری سنوں گا تو میری دنیا بھی خراب ہے میری دین بھی خراب ہے تو میری لئے ایمان کی سلامتی زیادہ ضروری ہے کہ میں دین پر قائم رہوں براہ سے اس کے کہ میں یہ فریج ٹی وی آوین کے چکر میں جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ خراب جائیں گے بلکل صحیح اچھا آپ ان کے سوال کی طرف آتے ہیں جی نہیں نہیں ایک چک نہیں یہ پہلی یہ سوال کریں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی جتنی بھی گفتگو ہی بیسکلی میرے خیال سے ہم لوگ کا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر رہے اگر کوئی لڑکا بڑے ہو کے جہز کی ڈیمانٹ کرتا ہے تو سب سے پہلا سوال میری اس کی ماں سے ہوگا کہ اس نے اس کے ذہن میں کیا ایسی بات دالی ہے میں ماشاء اللہ سے میری بیٹی بھی ہیں میرے بیٹے بھی ہیں اور دونوں فائیس میں نے یہ observe کیا ہے کہ what is my behavior with my in-laws what is my behavior with my husband تو exactly وہ سیم چیز کو follow کرتے ہیں اور اپنے future کو انہی چیزوں پر بیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ماں پہ اور باپ پہ بہتا ریپینٹ ہے آپ کا بھی سوال جی پیچھا آپ جائے میں خود ایک psychologist ہوں اور میں ڈاکٹر سوبیا سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم یہ بات تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم میسیج کنوے ہمیں کرنا پڑے گا ہم میسیج کنوے کر رہے ہیں لوگوں کو education بھی ہے اور لوگوں کو یہ شعور بھی دے رہے ہیں awareness دے رہے ہیں لیکن اتنے morning shows بھی ہم کر رہے ہیں ہم آپ دیکھ لیں سیمینارز بھی کنڈک کیے جاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم ان issues کو جو ہے وہ overcome نہیں کر پا رہے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی جواب دیتے ہیں پھر ہم آپ کی طرف آئیں گے کالر بھی ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ہمارے ساتھ کون ہے نام بتائیے گا میرا نام ریاض احمد ہے ریاض صاحب آپ اپنا سوال کیجئے آج کے ٹوپک کے حالے سے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں گلچی نیکبال سے جی جی سوال کیجئے اس طرف میں میں بات کر دیتی جہیز کے مطلب جی جی بالکل سوال کیجئے گا سوال کیجئے گا بات کیجئے گا ہیلو جی آپ کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ بتانا جا رہا تھا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے جہاں پہ کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہاں کہ جہیز نہیں مانتے جہیز نہیں لیتے میں اپنے ماشاءاللہ میرے چار بیٹے ہیں تین بیٹوں کی میں شادی کر چ�가 ہوں اور میں نے واضح طور پر کہا کہ جہیز نہیں چاہیے اور میں نے نہیں لیا نہیں لیا تین بیٹوں کی شادی ہیں بھی ماشاءاللہ بہت پیاری میری بروے ہیں ہم چوب سے بیٹے کی اب انشاءاللہ شادی کریں گے مطرین دیکھیں ایسے لوگ موجود ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں وہی میں بتاتا بھی ایسے لوگ ہیں موجود ہیں اور آپ ایک مثال ہیں بلکل لیکن وہ بات کر رہے ہیں بیٹی کیونکہ وہ تھے بیٹی والے اگر آپ میری بات کرا دے تو بڑی مہربانی ہے جی جی ان سے ہے وہ کالرز ہیں وہ کالرز ہیں جن کے بات کر رہے تھے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے وہ کالرز تھے اس کے اوپر چلی جی سیگی تینکیو سو مچ پر کالنگ بہت بہت چکریہ لیکن یہ اگر وہی بات ہے کہ ان کے بیٹے ہیں لیکن جہاں پر بیٹیاں ہیں نا ان کو زیادہ یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ایکسکیوزز بھی بہت سارے ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں کچھ ایسی باتیں پریشانیاں آتی ہیں ان سے بات کرنے کے بعد پھر میں واپس آگا آپ کچھ کہنا چاہوں گے ہاں میں یہ کہنا چاہوں گے کہ دیکھیں پریشانی وہی ہے بیٹی کی تو ضرورت نہیں ہے انہیں تو اس جہیز یا اس پیسے کی ضرورت ہے تو آپ کی بیٹی کی خوشی کی زمانت کون دے گا ہمارے ہاں پر اگر ایک علمیہ ہے کہ بیٹی کی شادی ہونا ضروری ہے اس کو گھر سے آپ بھیجیں اللہ پر پھر وہی توقل ختم ہو جاتا ہے کہ بیٹی کی شادی تو اللہ نہیں کرانا ہے اچھا رشتہ اگر یہ رشتہ صحیح نہیں ہے تو اچھا رشتہ آئے گا اچھا دیکھیں چھان پٹک بہت ہے نا رشتے آتے ہیں یقین مال ہے رشتے آتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رشتے بیجتے ہیں لیکن وہ بھی غریب ہو چاہے وہ امیر ہو چھان پٹک اس میں بہت زیادہ ہے نا وہ چھانتا اتنا زیادہ ہے نا دین کردار رسک حلال پر تو ہے ہی نہیں یہ سوچ رہے گے اور اس تنخواہ میں گزارہ کیسے کرے گا یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے اس تنخواہ میں گزارہ کیسے ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اگر انسان اپنی میند سے کام کر رہا ہے وہ برکت اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ رشتہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہم کہاں سے رازق ہو گئے ہم یہ سوچنے لگ گئے کہ آج سے پانچ سار اور جب اس کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو کیسے گزارہ ہو گا کل کی تک پر کی خبر نہیں ہے تمہیں کہ تم ہو گئے یا نہیں ہو گئے ایک زلزلے کے اندر لاکھوں آدمی زمین کے اندر چلے جاتے ہیں ہم اس اللہ تعالیٰ کو بھول گئے کہ جب وہ میرا پالنے والا ہے تو وہ حد دکھ اور سکھ میں وہ پالنے والا ہے میرا کام یہ ہے کہ میں اس کے حلال کی تربیت دوں میرا کام یہ ہے کہ میں اس کو خوش رکھوں میرا کام یہ ہے کہ میں دین کو پر عمل کروں ایک اور میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ہم پروگرامز کر رہے ہیں ہم سیمینار کر رہے ہیں لیکن تبدیلی تو نہیں آ رہی تبدیلی انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں اللہ کے رسول کو کہتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو تمہارا کام صرف اور صرف پیغام پہنچانا ہے تمہاری قوم کے اوپر داروگا بنا کے نہیں بھیجا گیا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری آپ کی رہیسیت کیا ہے ہمارے لئے یہ وہ ہے کہ دین کے اندر بہترین اللہ شخص وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھا ہے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ جبھی بھی کسی برائی کے اوپر کس لیول کے اوپر ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں تبدیلی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہمارے تبدیلی آئی سی لیے تہی رہی ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے کام کرنے نکل گئے اپنا کام تو بھول گئے ہم ہم اس کام کو کرنے کے لئے نکل گئے کہ اپنے آپ کو تبدیل کیے بغیر آؤ یار ساری دنیا کو تبدیل کرنے میری بہر بہر کوئی صحیح کہہ رہے ہیں ماں کا کام ہے نا ماں کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا کہ میں کس طرح باغ رہی ہوں آج اگر میں یہ کر کے آؤں گی تو میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا جس بچوں کی شادیوں کے بعد جن کے بھی تو بچے ہونے اسی مقافاتے عمل نہیں آج کل محبت کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں جہاں پہ لڑکے یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے محبت ہے وہ لڑکے سے دعوے تو کرتے ہیں لیکن ان کی نگاہ ان کی ہوتی کہ فیکٹری ہے اس کے پاس اتنا دولت ہے تو اسے مانگو اور لڑکیاں زائباتیں معصوم ہوتی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے دونوں کو برابر دیا ہے اکل دونوں کو برابر دیا ہے اللہ تعالی نے کوئی تفریق نہیں رکھی اللہ تعالی نے کسی کو نہ سمجھ اس دنیا میں پیدا نہیں کیا لیکن ان کی وہ شادی والی سین آجاتا کیونکہ وہ جذبات پر آجاتی ہیں جب وہ جذبات پر آجاتی ہیں تو اس لیے وہ گوشت کو بیٹھتے ہیں وہ دماغ سے نہیں جذبات سے کہا وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ بس شادی ہو جائے لڑکا مل کے اچھا مل کے محبت کرنے والا مل کے بس شادی ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ والے زین تک جانتے ہیں اللہ تعالی سے کالر ان سے بات کرنے والا پس آتی ہیں علی جی اسلام علیکم ہیلو ہیلو السلام علیکم محسن علیکم السلام جی میں محسن بات کر رہا ہم کراچی سے جی جی آپ کا سوال اچھا میرے میں کمیٹ دینا جاؤں گا ابھی ایک صاحب نے کال کی تھی وہ بلکل درست فرما رہے تھے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ سب جائز کی دیماند کرتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں اپنی بیٹی کو تو انہوں نے بہت جائز دیا سلیٹ بھی لے کے دیا ساہت کی پروائی کی لیکن جب ان کے بیٹے کی شادی انہوں نے ایک سوی بھی نہیں لی اپنے ان سے اور اس چیتا ہے میرے بیٹے کی شادی ہم نے بھی کہا کہ ہم کوئی جائز دیں لے کے ان سے ٹھیک ہے آپ کی بیٹی ہیں جائز مانگتے ہیں یہ انتہائی بے شرب کے سنگے لوگ ہوئے ہیں میں کوئی بیشار ہی کہوں گا کہ وہ لڑکی والوں کے جو ہے مجبوری سے نجازہ پیدا ہوتھاتے ہیں ٹھیک ہے جی سیئے یہ تھائیں گے سو مچ آپ کی کال کا پول بشک ہے یہاں پہ ایک سائیکلوجیکلی اگن ایک چیز میں انہی کی سوال سے جو انہی کی بات سے مجھے سوال آیا کہ اب انہوں نے کہا کہ بیٹی کو تو دیا جائز لیکن انہوں نے لیا نہیں تو یہاں پر کیا کوئی سائیکلوجیکلی کوئی چیزیں آ سکتی ہیں کچھ افیک کر سکتا ہے فیملیز میں کوئی بات ہو سکتی ہے اگر انہوں نے بیٹی کو جہز دیا بہت سے نہیں لیا پھر اچھا کیا کہ بہت سے نہیں لیا لیکن یہاں بیٹی کو بھی نہیں لینا چاہیے تھا اگر ڈیمانڈ ہوئی تھی تو یہاں اب یہ سوچیں کہ وہ شادی شدہ زندگیاں بلکل بھی ہموار نہیں ہوتی ہیں جس میں جہز کی اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہاں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ خوشی سے دیا انہوں نے دینا نہیں چاہیے اگر انہوں نے حصہ دیا چلے ایک تو جو آپ کو دین نے کہا ہے بچی کو حصہ دینا چاہیے اس کے علاوہ اگر انہوں نے کچھ دیا تو وہ غلط کیا اس کا امپاکٹ آپ کی شادی شدہ زندگی پہ آتا ہے بہت سارے میریٹل پرابلمز کے ساتھ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جو بزائیت تو بہت زیادہ جہز لے کے آئی ہوتی ہے لیکن کیونکہ جب جہز کی ریمانڈ کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے دل میں جو ہے وہ ایک قدورت یا نفرت تو ڈیویلپ ہو جاتی ہے وہ نفرت یا قدورت آپ کے ریلیشنشپ کو کبھی بھی جو ہے وہ اچھا نہیں ہونے دیتی وہ ماریجز سکسیسپل نہیں ہوتی اور وہ اتنی ساری نفسیاتی بیماریوں سے جنم لیتی ہیں ہمیشہ وہی کمپلین رہتی ہے کہ آپ کے گھر والوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا یا میرے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا تھا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب کتنے زیادہ اس کی بات ہو گئی کہ ہو رہا ہے تو اس کے امپیکٹ آپ دیکھئے کہ اتنے سارے ابھی ہمارے کالرز نے نازیہ آپ سے شیئر کیا کہ انہوں نے جہیز نہیں لیا تو میرا خیال ہے ہم سب کا پہلا کام یہ ہے کہ سوسائیٹی میں ہم ہر اچھی بری چیز کو پھیلانے کی تو کوشش کرتے ہیں لیکن جہاں اس قسم کی اچھی باتیں ہوتی ہیں اسے ہمیں خود بھی پروجیکٹ کرنا چاہیے کہ جناب ہم جو ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں لے رہا ہے تو اس کو پروجیکٹ کریں میں نے ابھی ایک واقعہ آپ سے شیئر کیا تھا میرا پرسنل ایکسپریئنس تھا کہ ہم نے ایک لڑکی دیکھی اس طرح کی کہ ہم نے جو میرے بھائی کے لیویل کی تھی اور جا کے اسے پسند کیا اور کیا جب ہم نے ان سے ہی کہا کہ ہماری صرف ایک آپ سے لیمانٹ یہ ہے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے تو انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور وہ اس کو کانشنس ہو گئے کہ جناب آپ جو ہیں اس طرح امیر لوگ ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہی ہیں جو ان سے جہیز نہیں لیں گے ہم تو پیدا ہوتے ہی بچیوں کے جہیز بنانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہرٹ ہوئے وہ تو میرا خیال ہے ان کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے تھا اور وہ شادی پھر میں نہیں ہوئی ہے اور وہ دوسری جگہ شادی ہوئی اور وہ بغیر جہیز کے ہوئی لیکن اگر وہ اس کو اپریشیئٹ کرتے تو میرا خیال ہے کہ کوئی دو لوگ اور مزید اس کو دیکھ کے کر سکتے تھے اور یہ چیز پھیل سکتی تھی لیکن انہوں نے وہی بے اور یہ لڑکی والوں نے ڈسکریچ کیا لڑکے والوں نے نہیں کیا لڑکی کے ہم سے جہیز چون نہیں لیا جا رہا ہے اپنے آپ کو احساس بردری میں مبتلا رکھا ہوں ان کے ہمارے نے کوئی خاصیہ کی جس کی وجہ سے ہم اتنے زیادہ سپیریئر تھے کہ ہمارے ساتھ جہیز کی ضرورت نہیں تھی اسی لیے نہیں لیا گیا اور پھر انہوں نے اس معاشرے کو اگدم سے اس اپنے انوائرمنٹ کو خاصا تلخ بنا دیا تو یہ چیزیں بھی ذرا سی نظر میں ہونی چاہیے اور چیزوں کو ختم ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں گراس روٹ لیون سے کام کرنا پڑے گا ایک سبجیکٹ یہاں پر بچوں کے نساب میں نہیں ہے وہ ہے سائیکلوجیکلی کہ آپ کس طرح سے اپنی لائف کو گزار سکتے ہیں بہت سیسی باتیں ہیں کہ بریک رہیں گے بریک اپا واپس آئیں گے کہیں نہ جائیں شاملی سلام پاکستان میں آج ہم بات کریں جہیز ایک نالت ہے اور ابھی ہم آئے ساتھ آرڈینس آرڈینس ایک اور سوال بھی کریں گے جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیونکہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں کسی کو سمجھانی کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس آثینٹک ریزنز ہونے چاہیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی لو میں یہ چیز ہے قانون میں یہ چیز ہے جیسے ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت طویل بات نکل جاتی ہے بہت ساری بحث ہوتی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا لیکن لو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اب بہت آثینٹک ریز ہوتی ہے آپ اس کو رام سے کہہ سکتے ہیں دیکھو لو میں یہ چیز ہے لڑکیاں ہم لوگ کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے کسی کو سمجھانے میں یا بتانے میں تو اگر کوئی اس طرح کا لو ہمارے پاس ہے تو وہ کیا ہے اچھا اور آپ کا بھی سوال میں بھی ناظرین یہ کہنا چاہوں گی کہ اتنا دیتے ہیں سب کچھ ہے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اتنی بری طرح ایک تو واپس نہیں کرتے کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ واپس لیا جائے اور دوسرے واپس دیتے بھی تو اتنی بری طرح دیتے ہیں کہ ٹوٹ پھٹا سمان دے دیں گے کہ یہی ملا تھا یا ایسے کپڑے دے دیے جائیں گے کہ یہی ملیتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ مطلب صحیح طریقے سے جائے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ان سے بات کرنا پھر ان دونوں کے سوالوں کے چواب دیتے ہیں ہیلو جی اسلام علیکو ہمارے ساتھ کون ہے میں ممتار جبیل بولا جی بیانی سے پنجاب سے آپ بات کیجئے ہمارے ٹاپک پر کچھ کہیں گے ہمارے یہ کہنا چاہوں گے ہمارے یہ لوگ جائے کے پارے میں آپ کو مزاقنا چاہ رہا ہے جی جی میں نے چار میدیاں میں نے چار میدیوں سے ڈیار شادی کہ مانشل لا MMS لأن جاغ رہا ہے ہم رہا ہے ہمارے ان کو ہمارے ان ممار کی ہمارے اقلع میں یہ ہمارے انتر اقلع من شادی اب یہ جان رہا ہے ہم جاو کلومیٹر میں چابتوں کو جی جی آجا بڑے انتر conclusion آپ کار taل Iz boots assim جی جی اسی طرق گرمہ ٹھیک مرحبات سکتے ہیں جائے جی سائے بہت تک بہت بہت آپ کے شور میں بات کریں لیکن آپ کے انپوٹ کا بھی بہت بہت شکریہ اور انہیں دیکھیں بولا کہ میں اپنے بیٹوں سے نہیں لوں گا ابھی دیکھیں پہلے کال نے کال کیا وہ بہت دلبرداشت ہوئے تھے کہ آپ جو مرضی کر لیں لوگ لیں گے لیکن دیکھیں سننے کے بعد چینزز آنا شروع جاتے ہیں دیکھیں انہوں نے جو لاؤز کے بارے میں جانبا سوال موچا پاکستان کے اندر 1967 دعوی ریلکشن ایکٹ جو ہے وہ قانون بنا تھا پہلی بات تو یہ کہ سپریم قانون وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتا دیا اگر ہم اس کو چھوڑ کے ہم ان قوانین کی طرف جائیں اور یہ اپنے اوپر ریزن بتائیں کہ یہ تو implement ہوگا نہیں تو ہم نہیں کریں گے تو ہم بہرحال اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ دنیا کی بہترین عورت کا میں جہز نہیں دوں گا تو اب ختم ہوگی بات کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ نعوذر بللہ حضرت فاطمہ زہرہ سے بلند ہے تو وہ اپنا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ کر لے باقی جو نعک ہے وہ آپ قانون جو ہے نا وہ ڈھونڈے لیکن 1967 ایٹ کے اندر یہ سارے قوانین جو ہے نا وہ بنے تھے جب ہی بھی دو انسانوں کی بیچ میں معاملہ ہوگا وہ کبھی بھی لاؤ سے نہیں رکا جا سکتا کیونکہ یہ دو انسانوں کے بیچ کا آپس کا معاملہ ہے اس کے اندر لاؤ کبھی بھی implement ہنڈیڈ پرشنٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا موڈ ایسا ہے ایک آدمی دینا چاہ رہا ہے ایک لینا چاہ رہا ہے وہ چھکے بھی لے سکتا ہے تو وہاں لاؤ انٹرفیر نہیں ہوگا لاؤ بنا ضرور لیکن کیونکہ باقی لاؤز کی طرح وہ یہاں پہ کبھی implement نہیں ہو سکا اس لاؤ کے اندر کلیرلی یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پانچ ہزار روپے سے زیادہ اوپر کا جہاز نہیں دے سکتے اس کے اندر تقادیب کے اندر آتیش بازی نہیں ہو سکتی دانس پارٹی نہیں ہو سکتی کھانا نکلائے جا سکتا ہے یہ سارا اس میں لکھا ہوا تھا بلکہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر پانچ ہزار روپے سے زیادہ تقریب کے اندر ہوا ہے اور جو لوگ شریک ہوں گے ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کو بھی تین مہینی کی سزا ہو جائے گی یعنی جو لوگ شریک ہوں گے اس پہ تحفے کو پر بھی جہاں رسٹکشن لگائی گئی تھی پھر نہیں ہوا وہ پھر نائنٹین سیونٹی سکس کے اندر وہ ایک دوبارہ جو ہے وہ چینج ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ جو لسٹ ہے جہیز کی وہ ہر حال میں نکا کے ٹائم کو پر اٹیج کر کے دینی پڑے گی گورنمنٹ کو اچھا اس لگے یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا لیکن وہ آج بھی جو ہے وہ کوئی بھی لسٹ لے کے نہیں آتا کوئی بھی وہ نکا نامے کے ساتھ اٹیج نہیں کرتا نکا خان کو جو ہے وہ پابند کیا گیا کہ وہ لسٹ جو ہے لے کے جائے گا یہ بھی گورنمنٹ نے قانون بنایا تھا کہ جو زیادہ اگر کسی نے جہیز دیا وہ حق کے سرکار ضبط کر لیا جائے گا اور وہ غریبوں کے لئے استعمال کیا جائے گا وہ بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوا اس کے بعد پر نائنٹی نائنٹی تھری کے اندر دوبارہ آرڈیننس آیا اس میں پھر دوبارہ اس کو موڈیفائی کیا فائل تھاؤزنڈ کی لیمٹ کو ففٹی تھاؤزنڈ بنا لیا گیا آج تو جلن کا جوڑا پچاس اداروے کا آتا ہے تو آپ تو کوری شادی کی جو ہے وہ ٹوٹل بات کر رہے ہیں تو لوگ خود بھی اس کو بائیولیٹ کرنے کے لئے تیار ہیں تو یہ قوانین جو ہے وہ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکے انفیکٹ نائنٹی نائنٹی فائف کے اندر ایک جو ہے وہ چلاک ہو گئی اس نے وہ شوہر تھا کمین شخص اس نے جو ہے وہ سارا اس کا زیور بھی رکھ لیا وہ بھی رکھ لیا اور جب وہ لڑکی اسے مانگنی کے لئے گئی تو اس نے یہ کہا کہ جی کیونکہ جائز تو قانونیں دینا ہی ناجائز ہے تو اس لئے آپ جو ہے یہ واپس ہی نہیں لے سکتے آپ یہ اندازہ کہہ رہا ہے مطلب وہ وہاں پہ وہاں پہ اس قانون کو لے کے آیا تھا اس لئے پہت آجاتی ہے لیکن نائنٹی نائنٹی فائف کے اندر سپریم کورٹ نے اس کو بر رولنگ دے دی ہے کہ یہ رسٹرکٹیو جو ہے وہ جو ہے وہ نہیں ہے یہ پروہیبیٹڈ لاؤ ہے مطلب اس کا اندر یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ جرم کر بھی لیا ہے تو اس کا یہ کہیں مطلب نہیں ہے کہ ریکاوری نہیں ہو سکتی لہذا ہے ایک پورا لاؤ ہے جس کے اندر ڈاوری ریکاوری لاؤ ہے اس کے اندر تمام کے تمام کیونکہ زیادہ تر ہی ہوتا ہے جب یہ تلاک ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں واپس نہیں دیتے خاص طرح سے وہ جنری تو واپس ہی نہیں دیتے کیونکہ لسٹ بھی نہیں بنائی جاتی ہے اور بینک میں بھی چلی جاتی ہے ہاں ہوتا ہے کہ جو لوگ جہیز لیتے ہیں وہ ان کو ان کی رسیدیں رکھنی چاہیے اپنے پاس اپنے ریکارڈ کے اندر جہنے وہ رکھنی چاہیے کیونکہ اگر وہ کبھی ایسی ضرورت پڑی تو وہ رسیدیں ایز این ایویڈنس دینی پڑیں گی لیکن یہ کہ ریکاوری فائل کی جا سکتی ہے اور ہنڈر پرشنل کے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جی اس کا اگر اس نے نہیں ریجسٹر کیا تھا اگر اس کے پاس لسٹ نہیں تھی اگر اس نے یہ زیادہ بھی دیا تھا اس کا کہیں یہ مطلب نہیں کہ ریکاوری نہیں کی جا سکتی تو ہنڈر پرشنل ریکاوری کی جا سکتی ہے اگر جو آپ نے کہا کہ سمان ڈیمیج کر کے دیا گیا اس کی بھی ریکاوری فائل کی جا سکتی ہے لیکن دیفنیٹلی یہ وائیر کوٹ جو ہے وہ جو ہے وہ جا کے لی جائے گی لیکن بھگرا قادر موجود ہے میں ساوی جی آپ کے پاس بھی آوں گی ایک کالر کے بعد پر ہمیں بریک پر بھی جانا ہے اس کے بعد حریر جی اسلام علیکم اسلام علیکم باریکم اسلام جی آج کی ٹوپک کے حوالے سے کچھ کہے گا جی امران بات کر رہا ہوں پڑا سے جی 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 آپ کا سوال ہلو جی 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 سوال یہ دکٹروں سے میرا ایک سوال ہے ہلو جی 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 سن رہا ہوں سنوائیت مئی یہ سوال ہے میرا کہ یہ جو لڑکی کی والدہ ہوتی ہے جی اس کی لڑکی ایک گاز بسانے میں کتنی اوٹی 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 دینیت ہی اعتماریوں میں بتائیں کہ وہ اس سے کیا بچی کو تربیت دے کہ وہ بچی عملے گاس میں اچھی طرح جو سکے اچھا جی صحیح ٹھیک ہے یہ ہم سوال کا جواب ضرور دیں گے ابھی ہم لیں گے بریک بریک اپ یہ ملیں گے کہیں نہ جائیں موسیقی اور ابھی بریک سے پہلے ہی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر جہیز واپس کیسے دیا جائے کئی ایسی فیملی دوزنیاں طلاق ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ کہ جہیز واپس نہیں دیا جاتا اس کے حوالے سے بھی عمران صاحب نے بتایا اب میں ساجد جی آپ سے بھی پوچھوں گی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کھلا لینا اس میں پھر جہیز نہیں ہوتا ہے مطلب واپس نہیں لے سکتے لڑکی اگر خود کھلا لے لڑکا طلاق نہیں دے رہا ہے تو لڑکی پر رائٹس ہے اور یہ آج کل قانون ہے کہ آپ بغیر ہزبین کے کورٹ سے آپ کو کھلا مل جائے گی لڑکے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو اور دولہ کی براظر مندی جیسے کوئن نہیں دینا چاہتا ہے اگر لڑکا طلاق دیتا ہے تو پھر وہ پورا جہز دے گا جو جو چیزیں گئی ہیں اور وہی والی بات ہے کہ لسٹ پہ آپ ہونا چاہیے لسٹیں بننا چاہیے اگر آپ دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں مگر لوگ کرتے نہیں ہو شرم شرم ہوتی ہے کہ نہیں اب لڑکی ہماری جا رہی ہے اب ہم کیا کریں یہ سب چیزیں ہیں آپ کوئی کیسز سامنے آئے ہیں آپ کے بھی ایسے کیسز بہت سے آئے ہیں کلی ایک صاحب آئے تھے میری فرضانہ رحمان ہے ہم انسرائٹ کی ہیں وہ تو ان کے پاس ایک آئے تھے وہ ان کی بیٹیاں ہیں تین اور بیٹے ہیں تو وہ کہنے لے کہ میرے سالے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو جو ہے جہز دے دیا ہے اب اس میں دکانوں میں اور اس میں حصہ نہیں ملے کہ وہ داماد تھے داماد ہے اچھا ٹھیک تو وہ چاہ رہے تھے کہ میری مطلب وائف کو بھی ملے کہ حصہ ملے حصہ ملے اچھا یہ ایک بات جو یہ بہت زیادہ ہوتی ہے مرد جو ہیں نا ان چیزوں کو کرتے ہیں بہت زیادہ تو پھر ہم نے ان کو وہاں پہ انسرائی کیا دیا ہے یہ تو میرا پرسنل ایکسپریئنس ہے سب ایک قانونی چلتا ہے پھر اچھا پھر اس کے بعد عجیز میں میں یہ ہی کہوں گی یہ تو میرا پرسنل ایکسپریئنس ہے کہ اس لیے بھی جہز دے دیتے ہیں کہ تاکہ بچیوں کو جائدات میں سے حصہ نہ ملے اور اگر اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا دے دیا تو اب جائدات میں سے حصہ دے دیں گے تو ہم نے کیا ملے گا اچھا اب یہ بات وہی شروع سے آتی ہے جو آپ نے جو بتایا بلکل شروع بات جہاں پر بیٹی کو دے دیا جاتا تھا کیونکہ جائدات ان کو نہیں دی جاتا یہ ہمارے مذہب کی بات نہیں ہے یہ غیر مذہب کی بات ہے بلکل ہمارے تو مذہب کی وائیولیشن ہے اس کا حصہ ہے بلکل اس کا حصہ وہ دینا ہے اب یہ بیٹیوں کو جب دے دیا جاتا ہے جہیز جس میں جو ہے لاکھوں کا جہیز بھی بن جاتا ہے اب جو بیٹے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جاردار میں سے ہم حصہ کیوں نہیں کیونکہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی نا اگر آپ یہ دیکھیں تو ان بیٹوں میں تکیں دین تو کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کہہ گا وہ تو ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی اس کو ہر حال میں دینا ہے نا اس کو حصہ دینا ہے تو وہ یہ کہہ گا کہ مجھے تم نے اس قابلین چھوڑا بن جائے گا تو اس کو حصہ دینا پڑے گا لہٰذا یہی جو کونسپٹ ہے یہ لوگوں کو کلیر ہونا چاہیے بلکل کلیر ہونا چاہیے کہ جہیز اس کا حصہ نہیں ہے اس کی جائیدات کا حصہ نہیں ہے وراست کا حصہ اس کو ہر حال میں دیا جائے گا اس کو دینا پڑے گا اور جو بھائی نے جو ایک سوال کیا تھا ایک حدیث مبارکہ ہے اس کا مفہم یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے اس کو بہترین تعلیم و تربیت دی جائے اور جب وہ نکاح کی عمر میں پہنچ جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے اور اگر نکاح کے دیر ہونے کی وجہ سے وہ کسی حرام مبتلا ہو تو والدین گناغار ہوتے ہیں والدین کی بہت بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں اور ان کی نکاح کے اندر ان کی آسانی کے لئے وہ کیسے پیدا کریں وہ ماں کا کتنا عمل دکھا لے میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ گناگار ہوں گے اگر وہ اس عمل کو نہیں کریں گے تو اس کا تو ہمیں جواب دینا پڑے گا اسلام علیکم علیکم السلام نازیہ میں حبیبہ بول رہی ہوں کراچی سے حبیبہ جی کیسے ہیں ٹھیکٹا کے خیریت سے اللہ کا شکر ہے نازیہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں جس فیمیلی سے تعلق رکھتی ہوں وہاں پر کوئی جہنس وغیرہ کی ڈیماند نہیں ہوتی ہے اور یہ ہے کہ آپ کو جو جتنے جوڑے دینا ہے جس طرح آپ کو شادی کرنی ہے آپ کر سکتے اور ماشاءاللہ ہمارے ہوں جتنی بھی لڑکیاں ہیں سب خوش خوشان زندگی بسر کریں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اور دوسری باہت میں نازیہ یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ٹاپک آپ دیکھے چل رہی ہیں اس ٹاپک پر تو کئی دفعہ کئی چینل پر ہر جگہ اپاروں میں میڈیا پر کافی دسکشن ہوتے رہتے ہیں بلکل جی لیکن اس کا کوئی کنکلوجن نہیں ہوتا ہے کنکلوجن کرتی ہوں کہ آپ کے پروگرام سے شاید کچھ لوگوں کو بتایت مل جائے بلکل جی بلکل جی 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 حبیبہ جی آپ نے اپنا انپوٹ بھی دیا بہت بہت شکریہ اور ابھی ہمیں ایک آلہ نے کال کیا اور ان صاحب نے یہ کہا کہ میرے دو بیٹے ہیں میں جہیز ان سے نہیں نوگا دیکھ شروعات یہی سے ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی اور یہاں پر ہماری بہنیں جو بیٹھی ہیں اس وقت یہ بھی یہ کہہ دی کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز نہیں دیں گے چب ان کی رشتے کی بات آئے گی نہ بیٹوں سے جہیز لیں گے تو دیکھیں شروعات تو یہی سے ہی ہو گئی ہے تو ہم یہ چیز کو نیگٹیو اگین نہیں لینا چاہیے کہ کوئی بات کر رہا ہے تو دیکھیں جن لوگوں نے کیا ہو سکتا ہے ان کے سننے سے بھی کوئی بات ہوئی ہو یہاں پر ایک بات اور دیکھیں ناظرین جیسے میری بہن نے بات کہی ہے کنکلوشن کہاں پر ہوتا ہے جہاں ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر دو مختلف رائے ہوتی ہیں وہی پر کنکلوشن کی بات ہوتی ہے ایک صاحب نے ایک رائے دی ایک صاحب نے ایک رائے دی اتنی بحث مبایس ہے یہ دیبیٹ نہیں ہے یہاں پر کسی شخص کی دو رائے نہیں ہیں مجھے بتا دیں جو شخص مجبوری میں دے بھی رہا ہے لاعلمی کی طور پر دے بھی رہا ہے تو وہ بھی اس کو غلطی سمجھ کے کر رہا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے لیکن میں پریشر کی وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے عباو اجداد کرتے ہیں اس لیے دے رہا ہوں یہ پرگرام جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ تو میسیج دینے کے لیے ہر لمحے کنکلوشن آرہا ہے دین یہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسول یہ کہہ رہے ہیں ان کا عمل یہ ہے ہم لوگ کس غلطی کی وجہ سے کر رہے ہیں آج ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں ہم تو ہر بات کے اندر کنکلوشن دے رہے ہیں کیونکہ ہم کوئی دو رائے نہیں دے رہے ہیں ایک سوال والا میرے جو بھی بیٹوں کی بات پر ہی آیا تھا کیونکہ بیٹوں کو یہ اختلاف ہمیشہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو جہیز دیا گیا ہے تو اب بیٹے جو ہیں وہ اپنا حصہ کہتے ہیں کہ ان کو اسی سے کٹ کر دیا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جہیز جو ماں آپ دے رہے ہیں وہ بیٹوں کے جہیز دے دیں بلکل دے دیں یہ جہیز دے دیں یہ جہیز دے دیں ہر انسان کو جندگی اندر تیار ہے کہ وہ اپنی وراثت کا حصہ دے سکتا ہے جہیز کے طور پر وہ دے دیں کہہ سکتا ہے اور اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے بجائے اس کے دو لاکھ روپے کا فنیچر دے دیں اس کو اس طرح کی کوئی چیز جو اس کے کام آسکے اگر اس کو حصہ بھی دے رہا ہے تو زیادہ اچھی بات ہے کہ اس کو اس طرح کی رکھام یا اس طرح کی جولری یا اس طرح کی چیزیں جو دے لڑکیاں بھی بے وکوف ہو جاتی ہیں کہ وہ مٹیریلسٹک اس کے اندر کے ٹی وی میرا چھپن سائز کا ہو جائے اگر موڈل آجائے گا تو کیا آئے گا خود نہیں سوچ رہے رہے ہیں سوٹ میرا کوئی ایک لاکھ روپے کا ہو جائے جوڑے میرے پچاس بن جائیں پانچ تو پہن نہیں سکتے ہیں کیونکہ چھٹے کے بعد تو نیا ڈیزائن آجائے گا لیکن یہ کہ پچاس جو ہے وہ صندوق بھر کے جو ہے وہ رکھ لیا بتانے کیلئے کہ میں تو پچاس جوڑے جو نے وہ لکھی آئے ہیں وہ زائے ہی کیا اپنے ماں آپ کو بھی پیسہ زائے کیا فضول خرد شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اللہ کا ناشکر ہے آپ جیسے سوچیں یہ تو اس کو بھی سوچنے چاہیے اس لڑکی کو کہ وہ اس دور میں جو بے وکوفی کا سامان جمع کر رہے ہیں اب بازدفہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ میری دو بہنوں کو دیا تھا تو مجھے اتنا کیوں نہیں دیا ہو سکتا ہے اس اب حالات کچھ اور ہوں یہ بھی کوئی کرائیٹیریا نہیں کہ میری بہنوں کو دیا تھا تو لازم مجھے ابھی اتنا دیا جائے لڑکیاں بازدفہ اپنے گھر والوں سے خود demand کر رہے ہیں کہ مجھے اتنا دینا چاہیے بغیر یہ سوچیں بغیر یہ سوچیں بغیر یہ سوچیں کہ میرے باپ کی استعداد ہے یہ نہیں ہے وہ کہاں سے جوہنا وہ لے کے آئے گا لیکن وہ آج اتنی materialistic ہو گئی ہے کہ وہ اپنے اس ماباب کو چھوڑ کے جا رہی ہے اور یہ نہیں سوچ رہی ہے کہ یہ جو قرض اتارے گا کیسے ہو جانا وہ اتارے گا تو اگر وہ ماباب جو اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو ورثہ دینا چاہتے ہیں وہ بالکل دے سکتے ہیں لیکن وہ ایسی کوئی چیزیں جو واقعی اس کے کام آسکے رہنے دن کہ اتنے ڈوکوفی کی چیزیں اور جو لڑکا فورٹ بھی کر سکتا اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ فورٹ بھی کر سکتا ایک چیز ایک چیز تو نہیں کہہ سکتے یا آپ کہہ بھی سکتے ہیں اس کو دیکھیں جو لوگ materialistic ہوتے ہیں اور چیزوں کی demand کرتے ہیں after all ان چیزوں کو ایک نیک دن ختم ہو جانا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس لڑکی کی تعلیم و تربیت اس کے خاندان کو اتنا نہیں دیکھا جا رہا جو کہ سب سے important چیزیں میں نے نظی کیونکہ جو مادی چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اگر آپ کے بچے کا گھر اچھا بس جائے گا اس کو اچھی بیویں مل جائے گی اور after all آپ کے پوتے پوتیوں کو ایک اچھی ماں مل جائے گی میرے خاند سے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی اور یہ چیز بالکل مطلب جس کو کہتے ہیں نا back side پہ ڈال دی گئی ہے they are not looking after even the family background کے کس family سے تعلق ہے they are just literally looking at کہ جہیز کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پرانے کریم بھی واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری لئے ازمائش ہیں بلکہ سورت اقابل میں تو یہ کہا کہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچے بعض دفعہ تمہارے دشمن ہوتے ہیں قرآن دیکھے واضح کہتا ہے کہ تمہارے دشمن ہوتے ہیں اور پھر یہ حدیث میں بار کہا ہے کہ میں جب تک تم کو اپنے ہر چیز سے پیارا نہ ہو جاؤں تو تمہارے ایمان کے درجے پہ نہیں آتے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری حد چیز اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ پیارے ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ عمل کرتے ہیں ہمیں فقر محسوس ہو یہ ان کا پورا مقصد ہے کہ ہر وہ عمل کرسکیں جس پر ہمیں فقر محسوس ہو بیوی اور بچے انسان کے دشمن ہو جاتے ہیں وہ اسی لئے یہ جو بیوقوفی کی فرمائشیں ہوتی ہیں جس کے اوپر وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے دین کو چھوڑ دیتا ہے قرص پر چلا جاتا ہے سوٹ پر چلا جاتا ہے اللہ سے جنگ کے اوپر تیار ہو جاتا ہے ان فرمائشوں کے لئے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو اس کی بیوی نے کر دی ہے جو اس کی بچوں نے کر دی ہے بیوی بچوں کے کہنے کی فرمائش پر شادی کے جہز کے اندر اور ان خرافات میں چلا جاتا ہے جس کے اندر وہ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا اس کی خراب ہوئی ہے کیونکہ قرص میں چلا گیا سوٹ اس نے دے لیا اللہ سے جنگ کے اوپر آدم ہو گیا اس زندگی کے اندر کیسے وہ برکتیں آئیں گی جس کی آغاز اللہ کی جنگ سے سٹارٹ ہوگا جس کا آغاز اتنی سیریس ویولیشن سے ہوگا ان رشتوں کے اندر کہاں سے وہ اولاد کہاں سے نیک جو ہے نا وہ پیدا ہوگی نظر یہ ہے کہ ماباپ کو جو ہے نا اولادوں کو ان کی اپنی تربیت ہوتی ہے آپ بعض گھروں میں دیکھیں بچے بول نہیں سکتے چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی میرے بھی ہیں چار بیٹے میں نے دونوں پر ہوئے آئی ہیں میں نے کوشش نہیں لیا میرا آلرہی گھر بیڈ روم تھے بچوں کے کیا ضرورت ہے کسی سے میں نے دونوں بچوں سے بیٹی تو ہے نہیں میری بیٹے ہیں پوتی ہے ماشاءاللہ مگر ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا مگر یہ ہے کہ دکھو فیملی جب رہتی ہے تو دادی کی محبت بچوں کو بہت ملتی ہے علاق رہنے سے نہیں ملتی ہے اور تربیت جو ہے نا بڑے ہی دیتے ہیں اگر بڑے دیں کہ نہیں بیٹے یہ چیز بری ہے یہ چیز بری ہے اور یہ انہیں جیسے سوال کہتا ہے اسکولوں میں یہ حقیقت ہے کہ دیکھیں آپ یہاں پہ بم جو پھارنے جاتے ہیں ان کو دماغ بھرا جاتا ہے نا کہ جاؤ تمہیں جنت ملے گی تم یہ کام کرو تو جب بچپنی سے بچہ ہوتا ہے اچھی بات بتائیں گے آپ اسکولوں میں بتائیں گے تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ اپنے ماں باپ کو بھی جا کے بتائے گا اور ماں باپ کی طرفی ہے جو بہت بہت ضروری ہے گھر کا محول بہت ضروری ہے یہ چیزیں جہرے بات باقی پہ بری اچھے کہ گھر پہ جب دادی موجود ہوتی ہے بڑے بچوں کو اچھے وہ ماسیوں کو دینا پسند کریں گے لیکن دادی کے پاس بچے نہیں بے شک لیکن بڑوں کو ابھی تو کتنا بڑا رول ہے نا لیکن یہ بڑے ہی تو ہیں جو جہیز مانگ رہے ہیں یہ وہ خواتین ہی ہیں جو جہیز مانگ رہے ہیں وہی ہیں جو میری بہن نے کہا کہ رجک کر کے آ رہے ہیں یہی ہے نا کہ ماباپ کی طرح لڑکیوں کی بہرمتی اور بیزدتی کر کے آ رہے ہیں یہ بڑے ہی ہیں دیکھیں بڑے 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 اگن میں بھی کہوں گا تبت چیدہ ابھی لہابی ہوتا وہ ہم نے توڑ دیا ابو لہاب کے ہاتھ ابو لہاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ چچا تھا جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ سب سے زیادہ خوشی منائی تھی قرآن کہتا ہے تب بچ چیدہ ابھی لہابی ہوتا ہم نے توڑ دیا اس کے ہاتھ کیونکہ وہ وہ تھا جو حق پہ نہیں تھا ابو لہاب حق پہ نہیں تھا علیکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا سب سے زیادہ خوشی منائی آپ کی پیدائش پہ ہم اپنے بڑوں کو جب ہم کہہ رہے ہیں ہم بڑے ہیں تو ہم اپنا کرداروں بنانا پڑے گا ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا دنیا کچھ بھی کہے دنیا کچھ بھی کہے نانی ہو یا دادی ہو وہ بچے صحیح سکتے ہیں بچے برکل سمجھے اس کو کہا جائے میری دادی اچھی ہے بری ہے ظاہری جب دادیاں اچھی ہوں گی تو بچے ظاہری بات ہے جی 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 ایک 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 سوال لینے پہلے اس کے بعد آپ نے سٹارٹنگ میں بولا کہ خود وومن مطلب جو عورتیں ہوتی ہیں وہ خود ہی بولتی ہیں کہ ہمیں جہاز کی ڈیمانڈ ہے سٹارٹنگ میں جب وہ آپ کی پوری بات بات دن کر دیتی ہیں ڈیمانڈ آنا سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے ثروح آگے مطلب یہ خود ہم نے کے حندان میں ہوا ہے اس وجہ سے میں آپ سے بول رہی ہوں کہ سلولی سلولی وہ آگے ایک ڈیمانڈ تمہاری امی نے ایسی نہیں دیا تھا اس کے کمرے میں ایسی نہیں ہے تو تم ایسی دے دو ٹھیک ہے ایک ڈیمانڈ کی پھر سیکنڈ دوسری دوسری تو بیٹی اپنی اپنا ایک رشتہ بچانے کے لیے مجبور ہوتی ہے کیونکہ اس کا شہر اس کو پریشرائز کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ آگے اپنے ماباپ سے لیمانڈ کرتی ہے اور آج کل اتنے اچھے رشتے نہیں ہیں کہ مطلب ماباپ بھی اپنی بیٹی کی شادی بچانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت جمع کر کے ہم کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں سو دائد اس کا رشتہ سیو ہو جائے ہم 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 اس کی وجہ سے سارے ماباپ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا بہت ایٹیز دے دیں سو دائد میری بیٹی کا ماباپ ایک ایمیج مہار مطلب برقرار رہے مطلب دیتے ہیں بابی یہ بات ہوتی ہے بہت زیادہ یہ بات ہے انہی کے سوال سے ایک ریلیٹڈ ہے کہ ایسی عورت ہمیلکل ایسی ہی لڑکی جس کو اس طرح پریشرائز کیا جا رہا ہے اس کا سائیکلوجیکلی اپنی فیملی میں کیا رویہ ہو جائے گا اس میں بہت ساری نفسیاتی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں دپریشن کی طرف لو سلف اسٹین انگزائیٹی پرابلمز ہو سکتی ہیں ایون بہت ساری خواتین اس وجہ سے سیوسائٹ کمٹ کر لیتی ہیں کیونکہ ماباپ اتنے ویل آف نہیں ہوتے کہ وہ یہ ڈیمانز پوری کر سکیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ سسال والی ہی ان کو جلا دیتے ہیں تو یہاں پہ ماباپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اگر وہ ایک ڈیمان کو پورا کریں گے تو دوسری ڈیمان جو ہے وہ دوسری ڈیمان کر دیں گے دوسری کو کریں گے تو تیسری کر دیں گے ٹھیک اور یہاں کہیں نہ کہیں ان بیٹیوں کو بھی کہ اگر گھر میں ایسی نہیں ہے تو ذارہ اس کی کمرے میں نہیں ہے تو اس نے ڈیمان کی ہوگی کہ ایسی نہیں ہے تو ہی اس کے سسال والوں نے کہا تو یہاں ان کو بھی تھوڑا سا ایک امیانہ روی سے انہیں اپنا زندگی گزارنی چاہیے ایسی ڈیمانس نہیں کرنی چاہیے اور نہ ماباپ کو یہ فلفل کرنی چاہیے دیمانس پرس اگر وہ کر بھی دیتے ہیں تو یہ بیٹی کی خوشی کی زمانت نہیں ہے یہی چیز جو ہے یہ ماباپ پلت سمجھتے ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال اور بھی دوں گی یہاں پر ایک قصہ میری میں سامنے آ چکا ہے کہ اتنا جہیز دیا بیٹی کو دیتے گئے یہ لڑکا مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا اینڈ کیا ہوا اینڈنگ مطلب یہ کہ سپریشن طلاق ہو گئے وہ اس لیے کہ وہ ڈیمانڈز اینڈ میں تنگ آگئے کہ آپ اور نہیں کر سکتے ہیں اچھا ماشا کار کولنرنس بھی بات کرتے ہیں رجی اسلام علیکو بھالیکم اسلام اسلام پاکستان کیسی آپ ٹھیک ٹاک ہے مسیس مارو اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھا بہت درست شو لے کر آئی ہیں اور بہت اچھا ٹاپک ہے اور یہ جو ہے وہ تقریباً ہار کھر کھئی ایک ٹاپک ہے ایک جاکٹ ہار کھر کھئے تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ جن گھروں میں بےٹیاں ہوتی ہیں بہویں ہوتی ہیں تو دیکھیں بےٹیاں جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی اس پہ بےٹ پہ لے جا دی ہیں تو ساکھ بہو کو دکھانے کے لیے یہ ضرور کہتی ہے کہ دیکھا میں نے اپنی بیلی کو اتنا جہیز دیا تمہاری بھی اتنا نیرے کرے تو یہاں پہ کیا کیا جائے بیٹوں کو اس نہ بولتی ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے thank you so much اور calling بہت بچکی اگر وہی ماں پر پھر بات آ جاتی ہے دیکھیں یہاں پہ اس ماں کو سمجھنی کی ضرورت ہے یعنی یہاں وہی بات آ جاتی ہے کہ بڑوں کو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی ٹھیک ہے اور جب تک ہم اپنے رویوں کے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے نہ کوئی گورنمنٹ لیول پہ اگر کوئی ایسا لابی امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو بھی وہ ہمارے اندر چینجز نہیں لاسکتا تو یہ ہمیں اللہ ہی ہدایت دے کہ ہم اس طرح کی سوچ میں اپنے تبدیلی لائیں آچھا جی چلے اب وہ جو کہہ رہی تھی کہ وہ اے سی اس نے مانگ لیا وہ لڑکے پتہ نہیں اتنے پاگل ہو گئے ہیں کیلکولیشن بھول گئے ہیں اے سی تے ایک دفعہ لے آئے گی رہے اس کا مہینے کا بل کہاں سا آئے گا اے سی تو آج کل مہت سستا ہے سمجھائیں گے بل کون بھرے گا یہی پر بریک لیں کے بریک آفے لیں کے کہیں نہ جائے سلام پاکستان میں آج ہم بات کر رہے ہیں جہیز ایک لانت پر ہمارے ساتھ کالر بھی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام سانہ لاہور سے بات کرتے ہیں جی جی سانہ جی آج کے ٹاپک حوالے سے سوال کیجئے گا رکسانہ رکسانہ میں یہ کہنا چاہوں گی کیونکہ میرے بہن کی جب شادی ہوئی تھی تو میرے بہنوئی نے کوئی چیز نہیں لے کر گئے جس سب چیزیں منہ کرتی تھی یوں ہی کیوں ہی پورا جہیز انہوں نے اپنی چھوڑ دیا تھا اچھا صرف ایک دیو کیس میں کپڑے سے نا وہ گئے تھے ٹھیک ہے جب میرے اپنے بھائیوں کی شادی ہوئی تو میرے والد صاحب نے بھی یہی کیا تھا صرف پہننے کے کپڑے اور جو جو چیزیں پسند تھی وہ اپنی مرضی سے لے کر آئی ہے صحیح ہے دو بھابی ہیں میری گھر میں آ چکی ہیں اور بلکل بھی اس طرح کا کوئی جہیز نام کی کوئی چیز ہمارے گھر میں نہیں آئی آپ نے نہیں کیا بہت یہ تو بہت اچھی بات ہے بڑی بات ہے کہ آپ لوگ نے اچھے دین کے حساب سے اس چیز کو جو ہے آپ نے ایمپلیمنٹ کیا تائیں کیسے مچ پر کالنگ بہت بہت شکریہ آپ کا جی آپ کا سوال میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ ہیڈ آف دا فیملی جو بھی ہو ایدھر آمدر آر فادر یا گرینٹ پیرنٹس جو بھی ہیں گھر کیسے چلانا ہے ہر چیز میں ڈومینٹ ہوتے ہیں بچہ یہ بنے گا وہ بنے گا بچہ نہیں بھی بننا چاہتا تو بھی ڈومینٹ ہوتے ہیں لیکن جب یہ سارے ایشیوز آتے ہیں تو وہ اتنے معصوم کیوں بن جاتے ہیں اس وقت یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ ہے اس پہ کوئی چون نہیں کرے گا ان معاملات میں آ کے پھر دے دیا جاتا ہے گھر والے دیکھ لیں اگر فادر ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہماری بیگم دیکھیں گی کیوں دیکھیں گی ایک لڑکا ہے لڑکا ہے لڑ میریج کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں کروں گا تو اس سے کروں گا نہیں تو میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں گا جب جہیز کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو کیوں نہیں کہتا کہ میری بیوی ایک چیز نہیں لے کر آئی گی ورنہ میں گھر چھوڑ دوں گا اس وقت کیوں نہیں کچھ کہتا ٹھیک ہے دیکھیں اس میں ایسے بہت سارے کیسز موجود ہیں لیکن اگزامپلز ہیں ہمارے سامنے کہ جس میں لڑکے یہ سٹینڈ لیتے ہیں دیکھیں اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو نہیں لیتے ہیں تو لیکھ ہم کسی ایک یا دو کیسز کو جنرلائز نہیں کر سکتے جہاں ہم آئے پاس اچھی مثالیں ہیں تو وہاں بری مثالیں اصل میں ایک چیز آتی ہے ہاں پر کہ ایک کیس ایسا کہ جس میں وہ محنت کر رہا ہے سب میں اس کو تھوڑی ایسی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے اور ایک دوسرا کیس ایسا ہے کہ جس میں وہ جو ہے وہ اگینس تو چلا جائے گا کانون کی اسلامی کانون کی بھی اگینس چلا جائے گا وہ سمجھتا اس کا آج بہت اچھا ہو گیا اس کو یہ نہیں پتا کیا آگے جا کے کیا پرابم پر دونوں میں اس کو قربانیاں دینی ہے لیکن ایک قربانی دینے کے بعد سب کو جاندیہ جو سیکا جوادی ہے ذہنے کے ہی رہے ہیں جس طرح بھی ایک اچھا جاندیے جو خوبے جب اچھا اس شرکے سب کا اچھا ہمارے اور اس کے سب پر بگیش صرف اچھا ہوں نحنے دوسری جلو کہ تو بھاغکا کے لئے اس نے اگر بخواہ مجھیں بینتوں کا دیکھیں تو ان اس کی جو ہم کیا دکھائیں گے تمہارے بہنوں کے شادیوں کو گاہیے ان کا کیا ہوگا ان کا رشتے ٹوٹ جائیں گے یہ فیکٹ ہے کہ اندھی محبت ہے سوچنا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے بہت سارے خاندانوں کا بگاڑ بند ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ خاندانوں کے بیچ میں شادی ہوتی ہے خاندانوں کے اندر اس لڑکے کو یہ چاہیے کہ وہ ضرور سوچیں کہ میرے اس فیصلے سے کیا امپیکٹ آ سکتا ہے اگر واقعی اس کی بہنیں اس کے گھر میں آ جائیں تو وہ ماباب کیوں نہیں سوچیں کہ اس کو اس کام سے روکنے کے لئے انہوں نے اس کی مشکل سے اپنی بیٹیوں کے بیار دیا ہے اب ان کی بچیاں بھی سن رہی ہیں ان کے بچے بھی سن رہے ہیں تو لڑکا جو ہے اتنا سیلفش اس سے چاہلے ہے خود ہی گھر سے بھاگ جائیں اس سے کم برائی ہے کہ بھائی تو اپنے گھر سے بھاگ جو اور تم جاگے اپنا جانے میں کام کرنا سارے خاندان کو کیوں آپ ڈیفین کر رہے ہیں لیکن آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات کہہ رہا ہا ہوں جیسے میں اپنے خاندان کے ادار بڑا ہوں تو اگر سٹینڈ نہیں لوں گا تو کوئی بھی سٹینڈ نہیں لیں گا مجھے سٹینڈ ل兄اział ہے اور ٹیفین کر رہا ہے کیونکہ بچے ٹیفین نہیں کر سکیں گے کہ یہ میرا فیصلہ ہے یہ کر سکتے تھے لیکن میں نے یہ کیوں کہا کیوں کہ اللہ کے رسول کے حکم پر چلے جائے اس خورافات سے بجھے میں آج جو ہے وہ پلان کر رہا ہوں کہ مائی و مہندی کا بائیکارٹ کروں گا نہیں جاؤں گا چاہے میرے گھر کے کوئی شادی ہو کہ مائی و مہندی میں نہیں جاؤں گا اسے کیا ہوگا کہ یہ بھی جا رہا تو دوسرا نہیں جائے گا پر تیسرا نہیں جائے گا اس ویسے میں بھی مائی و مہندی کو وائٹ کرتا ہوں جانا بائیکارٹ کریں کہ جی نہیں جانا ہے اس کے اندر مہندی بریبے جو اتنے فضول اقراجات ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی غریبوں کی مدد کر دیں کسی کے کام آجائے کتنے بیروزگار ہیں زہد کتنے یتیم بچے ہیں آپ اتنی زیادہ آپ کے پاس پیسہ ہیں تو آپ اس کو کسی فلائی دارے میں دے دیں جی فضول کاموں پر آپ خرچ کر رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ اگر لڑکی لڑکی یہ تو بات ہو رہی ہے مگر جب لڑکی کا رشتہ آتا ہے تو پہلی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکا بہت زیادہ کمارا ہو اچھا ہو تاکہ ہماری بچی کو عیش آرام ملے بھلے وہ شادی کے بعد اس کو دس روپے بھی نہ دے خرچے کے لیے یہ بھی دیکھنے میں یہاں پر جو ہے جو بات میں لارس میں جو کرنا چاہوں گی سپیشلی وہ یہی کہ جو ایک پوائنٹ آتا ہے وہ لڑکی کے لیے آتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے اس لیے دیتے ہیں ایک تو لڑکی کے جو ابھی شادی نہیں ہو اس کے اوپر سائیکلوجیکل افیکٹ دوسرا یہ کہ ماں باپ مجبور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہتے ہیں ہم مجبور ہیں اگر ہم نہیں لڑکی کو دیں گے یا ہم منع کر دیں گے کوئی بھی جہیز دینے سے یا اس کے اپنے گھر کی سیٹ کرنے کے جو نہیں بھی بعض لوگ افورڈ کرتے ہیں ان لوگ کے ماں جو وہ ماں باپ ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں اس بات وہ ہمیشہ آپ کو یہ کہیں گے کہ اب کیا کریں دینا تو پڑے گا نہیں دیں گے تو بیٹی کی شادی نہیں ہوگی یہاں پر بیٹی کی شادی کی ایمپورٹنس اتنی زیادہ ہے جو ہے ایمپورٹنس لیکن یہاں پر مجبوری کے ساتھ ایمپورٹنس آگئی ہے کہ اس کو جہیز دینا ضروری ہے اس پر تھوڑا سا گئے کہ ماں باپ کو اب کیا رویہ کرنا چاہیے کیسے وہ اپنے سوچے کیا وہ کس طرح سے وہ اس چیز کو ایمپلیمنٹ کریں کہ وہ جہیز پر سٹرونگ ہو جائے کہ نہیں دینا ایک اور بھی ایک علمیہ ہے ہمارے ماں باپ کا کہ وہ سمجھتے کہ لڑکی تیس سال کی ہو گئی ہے تو شاید اس پر تعلیم کے دروازے بند ہو گئے شاید اس کو پر تربیت کے دروازے بند ہو گئے شاید اس پر سرپ ڈیویلپمنٹ کے دروازے بند ہو گئے شاید اس پر کیریئر کے دروازے بند ہو گئے وہ بہت سارے ایسے کیریئر ہیں جو آپ لوگوں کے اپنی فیشن اندرسٹری سے لے کے اور جیولری سے لے کے میک اپ اندرسٹری سے لے کے اور اپنی کھٹنگ سٹچنگ سے لے کے اور اپنی سارے اندرسٹریز ہیں جہاں ایک سال کی سمپل ایڈکیشن سے یا ایک سال کے ڈیپلومے سے وہ باہرزت روزگار پر آجاتی ہے تو یہ ایک سال جو آپ پانچ سال گزار رہے ہیں اندرزار میں رشتے کے ایک سال وہ لگاتے ہیں اس کے اوپر اس کا اس کا ایک انٹریکشن بڑھ جائے گا جب وہ باہر نکلے گا تو ایسے لوگ ملیں گے ایک کمیٹی ایک سپین لے ایک صاندال میں بیٹھے رہے گا جب وہ باہر جائے گی اس کی سوچ وہ کھل جائے گے اپنی بچی پر بھروسہ کریں اپنی بچی پر بھروسہ اس لیے نہیں کہ خود پر بھروسہ نہیں ہے اگر میرے اپنے اعمال اچھے ہیں اگر اپنے اعمال اچھے نہیں ہے آجتا کہ آپ ایک سال کے میں یہ کہنے چاہ رہی تھی یہاں لڑکے کی بنی ہے لڑکی کی بھی بات ہے بعض لڑکی والے اس لیے جہز دیتے ہیں کہ لڑکا آلک ہو جائے آلک رہے فیملی کے ساتھ نہ رہے مطلب یہ لڑکی والوں کے بھی قصور ہوتے ہیں کسی کسی کے لڑکے نہیں ہیں کہ سب لڑکے ہی مطلب وہ کرتے ہوں لڑکے والے کرتے ہوں بعض ماں چاہتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں آلک رہیں سسرال میں نہ جائیں وہ اتنا دیتی ہیں کہ وہ لڑکا بگ جاتا ہے تو وہ جی حضوری میں لگ ج جاتا ہے گھر دمائی بن جاتا ہے اس طرح ہوتا ہے ہر قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ سائیکلوجکل ایک تھوڑا سا اپنے ماباب کو اپنے سٹانڈرڈز یا جو ایک ایک سپیکٹیشن لیول ہے اس میں بھی انہیں جو ہے تھوڑا کمی لانی کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اکسا ماباب کی دیماند ہوتی ہے اچھے ہاندان میں شادی ہو وہ اچھے ہاندان میں پھر دیتے دیتے ہیں اچھے جہاز کی بھی دیماند ہوتی ہے تو وہ اس ایک سپیکٹیشن میں بھی آپ کو تھوڑا کرنا ہے کہ جو رشتہ ہے جس لانسا اور ایسے لیول پر جائیں کہ جہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی سوچ ہوگی یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے کہاں سے پیسہ آیا ہے وہ ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھے لیول پر شاید رہے ہیں اب ایسی شادی سے کے لائک جہاں آپ جتنا جہاز دے کے بیٹی کی شادی کر رہے ہیں اگر اسے اچھی تعلیم اور تربیت اور اسے اپنے پیر پر کھڑا کر دیں گے اور اس وہ اگر آپ کے گھر میں عزت سے رہ رہی ہے تو وہ اسے لانگ ترجے بہتر ہے یہ وہ اپ باتے ہیں کہ جہیز جو ہے چاہے لڑکی والے ہو لڑکے والے لڑکے والے نہ لیں بہت اچھا ہے اور لڑکی والے نہ دیں تو بہت اچھا ہے اور اسی کے حسابت جہاں پر پھر جائدادوں کے بٹوارے آتے ہیں جب تو لڑکی کا حصہ اسے ضرور دے وہ نہ اس وہ حق اس سے بلکل نہ چھین آ جائے کیونکہ وہ اس کا حق ہے ناظرین کل پھر آپ سے ملیں کہ اپنا بہت خیال لکھئے گا سلام پاکستان